بھائی گرو 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 ب سیہ دی داڑے نو منام دیاں آتی اونا دے نال تین گرسک پائی متی داس جی پائی ستی داس جی پائی دیالا جی دے سیہ دی داڑے نو منام دیاں آج دے دیوان گے بیچ ساڑی کول پاہنچے آنا پائی گرساب سنگ جی کتھا واچ اونا آپ جی نو اپنی گرمت دوارا کیرتن دوارا گرمت دی کتھا دوارا آپ جی نو سنگتہ نو نیال کرنگے آپ جی بڑے پیار دے ستکار دی نال اونا پاسو کتھا سرون کریے جی واہ گردی کا خالصہ واہ گردی کی اپتے ساہیو جی گر جیسا ناہی کو دیو جس مستق پاگ سو لگا سیو گرو 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 کرمن مور گرو بنا میں ناہی ہور بانی گرو گرو ہے بانی بچ بانی امرت سارے گر بانی کہہ سیوک جن مان پرتک گرو نستارے کمبے بدہ جالر ہے چالبین کومب نہ ہوئے گیان کا بدہ مانر ہے گرو بین گیان نہ ہوئے گرو جی دی ساجینوہ جی گرو روب خالصہ سا سنگت جی بٹپا گی ہیں اپنا سارے جو ساہیو ساتگور شیری گرو گران ساہیو جی مارا سچے پاشا تنہ دی ہجوری چیک ست سنگت روپ جڑ کے بیٹھے ہو آپ جی امرت بیڑے تو امرت مئی بانی سربن کر رہے ہو آؤ جتھے آپاں گرو تیگ بہادر صاحب سچے پاشا جی دا سہی دی دہاڑے دیناڑ سواندت بیچاران کرنی ہے نال دی نال گربانی دی بیچار کر کے اپنے اندر چاہتی ماریے کہ اسی اپنی مات چھاڑ کے گرو دی مات لئیے آؤ شب دی وچار کرن تو پہلا ساتگوراں بلوں بکشی فتے سانجی کریے گاج کے آکھو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتے قرمک پیارے ہو ساتگوراں دی رحمت ہوئی ہے کرپا ہوئی ہے بڑے پا آگنے اپنے کہ اپنے گرو دی حجوری چھ بیٹھے ہیں اور گرو گرنٹ سہیب جی جو ساڑے جیبن دی جاج ہے ایس منوکھا جانم نو گیان ہے کہ اے منوکھا جانمتہ لے لے اے جانم میڑیا کس کم لی ہے اے جیبن دی جاج ہے مرے کے اندے جانم لے آئے دنیا مر بھی جا رہی ہے اے سسنسار جو بہت جیب پیدا ہو رہے نے بہت مر رہے نے پر انہ نو جاد کیتا جا رہے ہیں جو اے س لوک دے وچھ اے سنسار دے وچھ دنیا نو کو سید دیکھے جاندے نی سو گروڈانک دے کرنے جو کرپا ساڑے تے کیتی ہے اے بہت بڑی کرپا ہے کہ اے منوکھا جانم ملیا اے سنو اسی سفل کے میں کرنے اے منوکھا جانم ملیا کے تے اے می اسی سنسار دے وچھ پدار تھا دے وچھ اے کھا پی کے سنسار دے وچھ چلے نا جائیے جیبن دی باجی ہار کے اے سکار کے گروڑانی چھ اے بھی دسیا کاؤن جت کے جاندہ اے خیل نو کاؤن ہار کے جاندہ جدوں اسی گروڑو نو ملکے اے کھیل گروڑی ماتن سار جیبن جیبن آنگے پھر اسی جت کے جان آنگے اے بڑا کٹھن کھیل اسنسار دا چھتی چھتی ساڑے پہلا دا سمجھ چینیوں دا گل ہائے کی ہے تاں کر کے مارے سچے پاسشاہ سانو سمجھا آرہے نیکن دے بیکموں بیکم اکھاڑا میں گورمیل جیتا گورمیل جیتا ہر ہر کیتا ٹھٹی پیتا پرمگڑا جیڑی کوڑ دی پاڑ جیرو گرنانک نے کہے انہوں اتھے کہے پرم دی پاڑ ٹھٹی پیتا پیتا ان دیا دیوار ایک پرم دی دیوار کھڑی ہوئی ہے ساڑے تے مالک دے بچکار نہیں ٹوٹ دی اپنی ماتنان نہیں ٹوٹ دی جنہا مرجی کو جور لالوے ایس کر کے مارے کہنے دے ٹھٹی پیتا پرمگڑا اے جڑا من پرم دا گڑ بنا کے بیٹھا اے پرم خاتم ہو جاندہ ہے تے جتھے جا کے پرم خاتم ہو جاندہ ہے اوہتھے ہی اپنی پچھان کر دیا پہلا تے مارے سچے پاسشاہ نے سانو ساڑیوں پچھان کرائی ہے جدھوں ساڑی پچھان کرائی سانو تے اوہتھوں سانو کہنے دے نے خالسہ اوہتھے جا کے کہہ رہے نے اے میرا روپ ہی ہے اے دے تے میرے تو کوئی فرق نہیں مارے کہنے دے خالسہ میرا روپ ہے خاس خالسے میں ہوں کروں نباس اسی اوہتھے تو پیدا ہوئے ہیں اوہتھا روپ ہی ہیں پر اپنے اپنوں پر لگے ہیں اے خالسہ آدھتوں ہیں پر ایس دیش چاہ کے نخالس بن جند ہے بابا کبیر جی بہت جنم ہوگے پلے ہوئے نہیں منکھا جنم ملے آئے گرودی شرنج گئے گرودی مطلئی جیوان دی جاج سکھی کرم کردیاں ہویاں پریما پگتی کیتی بندگی کیتی بابا کبیر بھی خالسہ بن گیا اوہ سانو گربانی چاہ دہتے نے بابا کبیر جی کہہ کبیر جن پہ خالسے پریما پگت جے جانی جنہاں نے پریما پگتی کیتی ایس کر کے اپاں بیٹھے ہیں پہلا تا ساریاں دی سورتی گروہ بل ہونی چاہی دی ہے چاہ آن ایک آگر ہونا چاہی دا نہیں تھا نوے گل سمجھی نہیں ہوں دی اے بانی دی کتھا جیڑی ہے کوئی ایک دن سننا سمجھ بنی ہوں دی ایس کر کے گربانی دی کہہ ہے ہار ہار کتھا نیت صدا کر گرمک اکتھ کہانی میں من تن کھو جٹن ڈھو لیا کیوں پائیا ہے کمیں پائیا جا سکتا اس مالک نو کیوں پائیا ہے اکتھ کہانی مل سنت جناں مل پائیا سن اکتھ کہتا من پانی سو گروہ تیگ بہادر جی نو میں پاچھا جو گروہ نانک دا اپدیش اے سنسار نو پو لیاں ہویا نو دندے دندے او نو میں جامے تک پہنچے جو اپدیش پہلے جامے چھے دیتا اوہ ہی دس میں جامے چھے دیتا اوہ ہی نو میں جامے چھے دیتا ہے ایک کوئی اپدیش ہے ایس کر کے اوس اپدیش نو جنہ نے سنے آ اوہ اپنا جیون سفل کر گئے آج گروہ تیگ بہادر جیدہ شہیدی دیہاڑا ہے تقریبن اپنو تے آستوں جانوں آ کہ او ندی شہیدی کمیں ہوئی کادے لی شہیدی دیتی اتقریبن سا نو پتا ہے پھر بھی اپنا نادی نڑ بیچار کرانگے جدوں ایس لوک دے بچ جبرتے جلم بد جاندہ ہے اوہ دوں کرتا پرک اپنے پیارانو ایس انسار دے بچ پیج دے جمیں پائی گرداش جی دہ دے نے جیبان دے اندر تڑپ سی اوس پربو نو ملن دی پر ہند ایر گردی اینی سی جولم اینہ سی کہ کوئی راستہ نہیں دیس رہا سی اوہ پھر جیب بینتیاں کر دیا پربو ہوگے اوہ نا بینتیاں نو سنکے پھر راستہ دسنڈی سنسار دے بچ ساتگور پر گٹ ہندے نے جنو مارے پرمان کر دے نے سونی پکار دتار پرب گردان کے جگ مہیں پٹھایا پھر گردان کے دیو جنو سانو سمجھا انڈلی پہ جیا ہون سارے ہیں گردان کے دا پدیش نی مننے ہیں اے کو جروری نہیں آج بھی سارے گردان کے دا پدیش مننگے جیدہ من من گیا ہے وہ تو اپنا جیبان جتے جاندہ ہے ساتھا من کتے نہ کتے رک جاندہ ہے اپنے گیان چا رکدہ ہے جدو گردان کے گیان پھر نہیں رکاوٹ ہے گی کوئی بھی ایس کر کے گردان کے دیو جی دی گالے جنہ نے سنی اوہ نانو گربانی دے بیچ سیکھ کہا گیا ہے سکھی ہے کی یہ جنہ چر سانو گردان کے دیو جنہ چر سکھی ایک پہراوا ہے دکھاوا ہے گربانی چا پرمان کر دے نے سکھی سکھیا گور بیچار جدو اسی گربانی دی بیچار ان سار اپنا جیبان گرو دی مطلب ہے کہ جیبان جیمان گے تا سکھیا لے کے انہوں سیکھ کہیں دے نے جدو گرو دوارے اسی ایک دی بیچان کر لے نے اوہ دو سانو سیکھ کہا گیا ہے کیونکہ گرو نے اے ہی جنہوں نے تو انہوں ایس کر کے گربانی چا پرمان کر دے نے مارے کہندے ماتوچ رتن جواہر مانک جے ایک گور کی سیکھ سنی جنہ نے گرنانک دی گال سنی منی ایس کر کے مارے کہندے ماتوچ رتن جواہر مانک جے ایک گور کی سیکھ سنی گرہ ایک دے بجائی گرو نے ایک جنا دیتا کہ تسی ایک دی اڑاد ہو ایک چو پیدا ہوئے ہو ایک تو اڑا مول ہے ایک تو اڑا پتا ہے ایک دے تسی بچے ہو ایتھے آکے پر لگے ہو گرہ ایک دے بجائی سبنا جیاں کا ایک داتا سو میں بسرنا جائی او بسرنا جاوے کے تے میرا اے جندگی دا تجربہ ہے کہ میں کہنا بھی بہتے انو بسریا ہویا داتا اے بہت گنتی ہے جنہ انو بسریا ہندہ ہے کوئی بیرلا ہندہ ہے جنہ انو جان دے نہیں تو بینت کو بیرلا جانے بہتے پلے ہوئے نہیں ایس کر کے ایس لوگ دے بچے جیڑے پلے ہوئے نہیں تے ایک جان دے نے انو دا ہمیشہ چگڑا رہا ہے پلے ہوئے دی گنتی باؤ گنتی ہندی ہے کدرتی ہے خیلی ایسا ہوتا ایس کر کے انو پلے ہوئے نے گرنانک دیو جی نو کرائیا کہا انو پلے ہوئے نے گرنانک دیو جی نو پوتنا تے بیتالا کہا او دوں تو ہی بھروتا چلی سچ دی تے شروع تو چل دی آئی ہے تے چل دی رہن دی ہے ایس کر کے ایس طریقے نڑے پرچار چل دا گیا تے نال دی نال اے جولم بھی بد دا گیا ایس جولم نو ٹھنڈ پونی سی ایس کر کے ایس جولم دی راج نو ختم کرنا سی ایس جولم دا جو راج سی او جدو گرنانک دیو جی آئے او دو بابر سی تے جدو تک گرو گبیند سنگ جی تے او دو تک بابر دا او دا جان چی نگے اورنگ جی با او دا راج سی ایس کر کے ایس نی منت کر کے پھر کی کیتا او جولم دا جو راج سی او س دی جڑ پٹی اور جڑ پٹ کے مارے نے کہا بھی آج تو اے جو مغل راج ہے جڑا جولم کر دا ہے اتی اچار کر دا ہے اے دی میں جڑ پٹ دیتی او جڑ او س سمیں تو پٹی ہوئی ہے اور میں او س سستانتے میں نو مان ہے کہ میں انیس سال او سستانتے ڈیوٹی کیتی جتھے ماراج نے اے مغل رائے دی جڑ پٹی گوڑ درا ٹالی انا سب رائے کوٹ او تھے رہ کے میں گرو دی مطلب ہے کہ میں نو پتہ لگیا سنگت کیتی پھر مان دے وچ اچھا ہوئی کہ اے جے سانو کچھ پتہ لگیا گرو دا گیان اے دنیا نو بھی پتہ ہونا چاہیے تھے پر پینتی سال تک او سستانتے رہ دیاں ہویاں بھی گیان نہیں سی کیونکہ ست سنگت نہیں جیب کردہ تیانی نہیں ہندہ ساڑا جننہ چر اسی پامے گردرے چھ رو جائی جائیے پامے گردرے چھاکے پہنٹ بار دے دن شنی بار دے دن ہفتے چھ دو دن بیٹھئے پر جننہ چر اے مات ساڑے ہردے چھنی باس دی سنگت چاکے بیٹھنا نہیں ہندہ سانو پہلا تا اورنا چر اگری گالی نہیں شروع ہندی پینتی سال تک میں گردرے چھ رہ دیاں ہویاں سنگت چھنی بیٹھنا سکھیا سی او دی کرپا ہندی یہ ہے پھر کوئی شب دی چوٹ مار دا ساڑے من نو ایس ستے پہ من نو جگاؤں دا ہے تے جدوں اے من جاگ دا ہے پھر اے اپنے آپ نو دیکھ دا ہے نہیں دا ہے دو جہاں نو دیکھ دا ہے ساری جندگی او کی کر دا ہے او کی کر دا ہے اپنے اندر چاہتی نہیں مار دا میں کی کر دا ہے تے جدوں چوٹ بجی او دوں اپنے آپ نو دیکھنا چروع کیتا پھر اپنے اندر اوگنی دسنگے پھر بندہ اے دی شر میں چاہ دا ہے پھر آکے کہہ دا ہے کہو نان کا ہم نیچ کرما شرن پر ایک ہی رکھو شرما اے بھائے گرو میرے تے کرپا کرو جیسے دن اے اس طرح جیبا کے شرن چنی پہندا انہ چرے ماتنی زندہ جنا مر جی جور لالے وے کوئی گیان بہت ہو سکتا ہے پھر تیان دے وے چو جیرو ہندا ہے کیوں کہتا تیان ہے ہی نہیں اے اس کر کے اے جولم بھی بات آ گیا تے ہمارے سچے پادشاہ گرو تیگ بہادر جی اے پرچار اے سے طرح گرو نانک دیو جی دا کر دے سی اونا نے بابے بکاڑے تو پرچار شروع کیتا کیونکہ بابے بکاڑے دے علاقے چو پہلے ہی پرچار کر رہے سی جدوں اونا نو گرگدی ملی جدوں اونا نو سماں ملیا اکال پرکھ بلوں جو گرو نانک دیو جی نے اے پہ دتا سی اونا کھڑے جدوں آیا اونا دی ڈیوٹی لگی جیسنو فرمان کار دے نے جدوں دو جے پادشا پہلے پادشا دی شرن چاؤں دے نے جدوں اونا دی ڈیوٹی لاؤں دے نے کی ڈیوٹی لاؤں دے نے مارے کہن دے گور انگد دیو ندان جیڑا اوکھ جاننا سی سارا ہر اکتھ کتھا گیاں ڈیوٹی لگی بابے بکاڑے تو پر او سمیں جدوں او شروع کارن لگے تھے او سے سمیں ہی اتھے بروت تاجڑے کر دے سی اونا نے مارن دی کوشش کی تھی گولی چلا دیتی گئی تیر ملی اونا نے اونا نوں مارن دی کوشش کی تھی پر گولی نہیں لگی بچا ہو گیا کیوں کہ جنہ چرے سواہ سنتے نے اونا چرے کوئی کسے نوں نہیں مار سکتا ہے دنیا چا گربانی چا فرمان کر دینے جاں کا ساہب ڈاڈا ہوئے تیسنو مار نہ سکتا ہے کوئے اونا چرے کوئی کسے نوں نہیں مار سکتا نا آپا مر سکتے ہیں یہ گربانی کہیں دی ہے آج جڑے سواہ سنے پرماتما دے رہا تے پرماتما ہی بند کر دے کوئی دوجہ نہیں بند کر سکتا تے جنہ چرے سواہ سنے بند کر دا اونا چرے سنسار چسی رہنے ہی ہندے ایس کر کے گربانی چا فرمان کر دینے جس کے ساس نہ کٹ آپ تاں کو راکت دے کر ہاتھ جدوں ہاتھ دے کے رکھیا کیتی گروہ تیگ بہادری جی نے دیکھیا ابھی یہ تھے بڑی وروتا ہے کیونکہ بھائی منجی ہیں ڈائی بیٹے سی وہ بھائی دے بھائی وروتا کرنے لگے تے مہاراج نے سوچا ابھی چلو ہرمندر صاحب چا چل دیں آ تے جا کے اتھے پرچار شروع کر دیں بابے بکارہ تو چل کے ہرمندر صاحب پہنچے اوٹھے بھی مانمکھان دا کب جا ہو چکے ایسی انہیں درباجے بند کر لے ساتھ گران اندر پرویشنی ہون دیتا تے مہاراج نے دیکھیا ابھی ایتھے بھی بھروتا کر دینے انہیں فیصلہ کیتا کہ آپ ہون سنسار دے چطور فر کے پرچار کرنا ہے اوہ پرچار کر دے کر دے پنجاب دیتا ارتیتوں پٹنا سا پہنچ گئے اوٹھے جا کے انہیں اپنا رہن بسیرہ کیتا اوہ س اسطان تے ہی گروہ گوون سنگھ جی دا پرکاش ہویا اوہ س اسطان تے ہی گروہ گوون سنگھ جی سنسار چ سانو سمجھا انڈلی پرگٹ ہوئے اوہ س سمیں گروہ تے گ بہادر جی اسام دے بچ پرچار کرن گئے ہوئے سی اوہ س علاقے دے بچ اوہ تے انہیں راجیاں دے آپ سے بچے بڑی بروتا سی مہاراج نے انہیں بٹھا کے انہیں سمجھایا انہیں اندرو دوبدا خاتم کیتی انہیں ایک کیتا بھی کیوں لڑ دے ہو پہےے لڑ دے ہو تسی کار دی خطر آج دک دنیا دے بچے تسی لڑائی دیکھی ہوڑی ہے کار دی خطر ہون دی ہے جار جورو تے جمین دی خطر تے مہاراج نے انہیں راجیاں نو دسیا بھی اے تا ایتھی رہ گے تو اڈے باگ دادے پڑ دادے بھی اتھی شاڑ گے نے اے نال نہیں جانی انہ دی لڑائی کتم کرائی پرچار کردے سی اوہ تھے پر جدو گروہ صاحب نو سنے ہاں ملے آ اوہ دو تاک گروہ صاحب کافی عمر ہو چکی سی اوستوں بعد انہ نے سنگتانیاں بین تیاں تے کیونکہ پنجاب چاہے بہت ایس علاقے چاہے بڑی سنگت سی پرچار کیتا ہویا سی سنگتانیاں بین تیاں تے پر اوہ تھا دوجہ پاسے بھروتیاں دا کب جا سی اوہ بھی سیکھی کہوں دے سی گروہ تیگ بہادر جی نے ایس پرچار نو شروع کرن لئی انندہ دی پوری اے جڑی اوہ دی خرید کیتی جمین دی اوہ تے آکے بسن لگے پرچار شروع کیتا ہو تو انندہ دی پوری تو پہلاں اوہ دا نام انند پور نئی سی پتے آس دے بچ دو نو آن دے نے ماکھو بار تے چک بے بے نان کی ماتا دے نوہ تے پینڈا بسایا تے اوہ سمیں پہ جدو گروہ گبین سنگ جی نے اوہ س دا نام انند پوری رکھیا اوہ تو انندہ دا پید دیں لگے انندہ دے کردہ پید دیں لگے ساڑھے کردہ پید دیں لگے سچ کھنڈہ پید دیں لگے تاں کر کے اوہ سنو انند پور رکھیا انندہ دنیا چی کوئی ہے دنیا چیز دو اندینے جی میں دین ہے رات ہے توپ ہے شاہیں گرمی ہے سردی ہے دوکھا سوکھا ہے پر انندہ دا بپرید شبد کوئی نہیں ہے انہ نے اوہ کردہ پید دتا انند پوری دا پید دتا جتھے جا کے ایسی جانم مرن تو ختم ہو جاندہ کھیل جنہوں وہ گروبانی پرمان کردے نے نان کا بدہ کرتا ہاں جتھے جانم نہ مرت جنا ایس کر کے جتھے جانم مرن دا کھیل ختم ہو جاندہ ہے اوہ کردہ ہوتے پید دیں لگے بہت ساریاں سنکتاں ہوتے جاندیاں گروہ تیگ بہادر صاحب کوڑے اوہ دوں تاکہ اے جولم جیڑا سی ارانگ جیو دا بہت زیادہ بد گیا کشمیر دے وچ انہ نے تکے دے ناڑ کیونکہ ارانگ جیو نے اے فیصلہ کر لیا سی کہ میں اے تھے دنیا نو ایک ترم بنونا ہے انو بھی ترمدہ گیان نہیں سی جتو ترمدہ گیان آجاندہ اوہ دو تا ہے ہی ایک ترمدہ دنیا جو دوجہ تا کوئی ترمی نہیں ہے گا رب کنے ہیں دنیا چا رب ایک کی ہے جے پرماتما ایک کا دنیا چا ترم کنے ہونگے اے سکر کے دنیا چا ایک کوئی ترم ہے جنو گروہ بانی چا پانجمے گروہ پرمان کردے نے سگل سسٹم ایک کو ترم نانک ہرکو نام جاپ نرمل کرم جنو گروہ نانک دیو جی نے نرمل پانتھ کہا ہے نانک نرمل پانتھ چلایا پائی گردہ جی نے کہا ہے ترمی کوئی ہے دنیا چا ہونو رنگ جی بنوپ لیکھا پہ گیا اوہ بھی ترمی نہیں سی دوجہ پاسے اوہ سمیں جیڑے دو ترم چل دے سی تیجہ گروہ نانک دا ترم سی اوہن اوہ بروتہ کردہ سی اوہنہ دی جنہ دی بہو گھنٹی ہوں دی اوہننو آس بچر لڑا اوہنہ ایس کر کے اوہنہ نے مندر اٹھا آکے مسجدہ بنوڑیاں شروع کر دیتی ہیں تی اوہنہ نے تہیہ کر لیا کہ اے جم ایک ترم دا چن پہن دے جنے ہو اے لاکے اے نانو مسلمان بنائے جاوے ہونہ ترم تبدیل کرن دے تینے چار طریقے ہوندے لیں تی گروہ نانک دے وہ تو سانو بھی سچیت کیتا ہے شام دام ڈنڈ پید پہلا ہوندہ ہے کہ بندے نو لالچ دے کے جاں کسے طریقے نڑ آپ دے ترم دی بڑی آئی کر کے انہوں اے دور لیاندہ جاوے پر ساڑے کا ردے میں چنی یہ گا لہے گی اسی کے سنو لالچ نہیں دندے اسی تا گوڑ دا سدین ترم دے ساری گربانی چی ترم دے گوڑی ہیں پر ماتما دے گوڑ جڑے نے جدوں گوڑ دے دا آرتے سی دیکھاں گے پھر او ترم ہی ہیں یہ لوگ گربانی چی کہا سانج کی جا گوڑ کے ری شوڑ اوگن چلی ہے اے اس کر کے اونا دا تریقہ ہوندہ پہلا کے اے اسنو آپ دے ترم دے گوڑ دا سکے ادھر لے آنڈا جاوڑ دوڑ جا تریقہ ہوندہ بھی اے اسنو لالچ دتا جاوڑ بھی ترے بچیاں نوکری دے دا آنگے ترے نو رہن نو کاربادیاں دے دا آنگے ساڑے چی بھی کئی بارے کئی سوڑن نو گلہ مل دی ہیں کئی ساڑن نو بھی پوش دے نے جمیں اے سائی مات دے نے پرچار کر دے نے نا کوڑے بڑا پیسہ ہے اے بھی لالچ دے دن دنے کئی بار جیب لالچے چاہ جاندہ ہے اے سا کر کے اے دوجہ تریقہ ہے تیجہ ہوندہ بھی جے نہیں ماندہ انہوں سجا دتی جاوے ڈرائیا جاوے ڈنڈ دتا جاوے جے نام ماندہ ماری دتا جاوے اے انہوں دا تریقہ سی کئی بہت تو دردے ترم تبدیل کر جاندے نی اے سا کر کے تیجہ تریقہ ہوندہ بھی اے نا دے بچ آپ سے بچ پید پاپ پیدا کر دو اے آپ سے بچ لڑکے ہی ختم کر لے نا آب دا ترم اے چار تریقے چل دے سی ہوند مارے سچے پادشاہ نے جدوں گیان دتا کھیلی سارا پریم دے لوب لالچ ختم کر دتا اے سا کر کے ایک سکھ ہو آئے جیڑا کے گروہ نانک دی گالنو سنکے اس پربو پرمیچر دا تیان تردہ پرمیچر نال جڑیا ہویا ہے اے سنسار دے کسے لالچ دے بس نہیں ہوں دا اسی طرح نکی نکی گالتیاں جو بیک رہے ہیں اے تو تک کہ ساڑھی جمیر ختم ہوگی ہے کہ میں تیار پہ میں بیچے رہنا ہے میں کہڑا تو اڈے دو گبار میں کو بکھرا پرچارک نہیں ہے کہ میں تو اڈے بر گئی ہیں اے تو تک کہ دیکھیں دے کہ شراب دی بوتل تے بیک جاندہ ہے بندہ دے جیڑا شراب دی بوتل تے بیک جاندہ ہے تو اسی انہوں کی کہوگے سیکھ کہوگے سیکھتا بیک دے ہی نہیں اینی جادہ ایک رابٹ کیوں آ جاندی ہے ایس منوکھ دے بچے کہ ایس انہوں برم دا گیان نہیں ایک گربانی دا گیان نہیں ایس کر کے جنہ انہوں گربانی دا گیان نہیں انہوں خریدیا جا سکتا ہے انہوں اندر لوب ہے تے جتھے لوب ہے او تھے من دی حالت کی دا سیا گربانی چا مارے کہن دے ایک ہڑکیا کتا دیکھیا ہونا توسی اے در دا چلو نہیں اپنے دیشتا ہندہ ہی ہے کہن دے لوب لہر ایک ہڑکے کتے دے برابر ہے جمیں ہڑکے کتے نو سود بود نہیں ہندی اے میں ہی لوبی بندے دی سود بود ماری جاندی ہے لوب لہر سوان ہلکہ ہے ہلکے سگل بگاڑے ہو ایک لوبی سارے انہوں لوبی بنا سکتا ہے آجے لہر بڑی پربل ہے ساڑھے بچنا کے تیاج بے ہی لہر ایک لوبی جڑا ہے ایک ہڑکیا کتا ہے جڑا اوہ جینوں جینوں بٹی جاندہ ہے اوہ ہڑکے جاندہ ہے ایسے طرح ہی جنہ نے تھگی ٹھوری توکہ پریو کر کے پیسہ کمائے ہیں جنہ نے چھوٹ بول کے پیسہ کمائے ہیں ترمدے نہ ہوتے تھکی مار کے پیسہ کمائے ہیں اے لوب لہر ہے کوئی رشبت لیندہ ہے اے لوب لہر ہے تو آج دنیا چاہ رشبت تو بنا کام نہیں ہندہ اے دلے دیشا دیگالنی میں کردہ ساڑھے جتے ساڑھی بد بس ہواں اوہ تھے دیکھو ساڑھا کی حال ہے اے اس کر کے اے لوب لہر ہے مہارا جنہیں ایسی کرپا آب دے گرسکھاں تے کیتنی کے لوب لہر ختم کر دیتی ہے دوجہ نمبر سی لالک تو اگلی گال سی موت ڈر تے مہارا جنہیں گرنان کے دیب جی تو ایسی سکھاں نوں پان دیتی ایسا گیان دیتا کہ انہاں نوں دات دیتا بھی ایس لوگ چا مرن بڑی کو چیجی نہیں کوئی نہیں مردہ مردہ جو دو گربانی پڑھیں گے پھر بتا لگو گا ایسا ساڑھی پاشا مر گیا ہون آج دا ساڑھا شریر ہے اے دے بچ مرن بڑی کو چیجی نہیں اے دے پانجا تتاں دا ساڑھا اپرلا پورچن ہے اے تتاں چا تات مل جاندے نیتاں چا تات لے کے شریر بنایا گیا اے اس کر کے اے پانج تات دی کایاں ہے جنہوں مارے کہن دے پانج تات کر کایاں کی نہیں تات کہاں تے کین رے اے تات کتھوں پیدا ہوئے نہیں اے سوال آسانو گربانی جو کش ہون پانج تات کتھوں پیدا ہوئے نہیں اے جاپنی صاحب جو دسیا ہویا ہے ہون اے تات کتھوں پیدا ہوئے نہیں اے نا پنجا تتاں نو گربانی دے بچ گورمک کہا گیا ہے گورمک تارتی گورمک پانی اے اس کر کے اے پانج تات گورمک نے اے نا پنجا تتاں نو ایک کتھاں تے کٹھا کر دیتا گیا اے نا پنجا تتنو اکتھاؤں تے کٹھا کرن تے اے نو خالصا کہن دنے پانج تاتا خالصا شاید بڑیاں بریقی دیاں گلہ ہوں دیاں کو شکر بانی دیاں میں انہوں میں نہیں سمجھا ہوں دی سی اے گلہ ساٹے اوپر دی لانگ جان دیاں بہت ہی اے گلہ پھر ایسی بروتہ شروع کر دنے اکھا میج کئی بروتہ کری جانے ایک دوجہ دی اے سے کر کے اے تاتا جڑے نے اے ساچے دے بچوں برام چو پرگٹ ہوئے نے اے پانج تاتا خالصا نے تے اے نا پنجا تتا نو اکتھاؤں تے کٹھا کیتا تے آہ ہون کی ہے گرو دا خالصا اے پرماتما دے بچوں پیدا ہوئے ہیں تے پرماتما نے نو بنائے ہیں تے پرماتما جیڑی چیز بناؤں دا خالصا ہے اے دے بیچ شریر دے بیچ ایک جوت ہے اپا پڑ دے ہیں اے شریرہ میرے ہر تمہیں جوت رکھی تاتو جگ میں آیا ہر جوت رکھی تت بچ تاتو جگ میں آیا جیڑی اے دے اندر جوت ہے اس جوت دے بچوں جوت پرگٹ ہوئی ہے او جیڑی جوت ہے او بھی خالص ہے اے جوت جیڑی من ہے جدوں اس پرمیشن نو پر لجاندہ اے سا سنسار دے بچ بکاران دے بچ آکے میڑا ہو جاندہ تے میڑے نو نکھال سے کہتا اے سا کر کے ساڑھا من نکھال سے ہو جاندہ تے دوارہ پھر خال سے ہو جاندہ جدو گرو دی شرن چاہے جاندہ اے سا کر کے من میڑا ہو جاندہ میڑے من نو میڑے اچھے کا بچار آپ برتائے سی ہون ساننو ساڑھا من میڑا نی لگ دا ہر ایک بندے نو جے کسی دے کپڑے مڑے جے میڑے پائے ہوڑنا اور نو کھال دو ترے کپڑے مڑے پائے ہوڑ بھٹا بھرد بدل لیندہ جے کسی نو کھال دو تیرا مان میڑا وہ گڑ پائے جاندہ تے گرو بانی جو فرمان کر دینے مان رہے کہنے مان میڑے تا سب کچھ میڑا تانت ہو تے مان اچھا نہ ہوئے اے جگت پارم پول آیا برلا بجے کوئے اے تیر تاں تے نا کہ کئی بار سمجھ دا ہے بھے میں پویتر ہو گیا مان رہے کہنے اے پاپ کر دا ہے کنہ دے پنجان دے واسو کے پنجان دا سنگ کرنے کر کے من میڑا ہوندہ ہے تے تیر تے نا آگے کئی بار سمجھ لے میں پاپ اتر کے مان رہے گرو بانی جو فرمان کر دینے کہنے پاپ کرے پنچان کے واسرے کام کرو دے لو مہنکار دے واسو دا جو ساٹھا مان اے نا تو کوئی بیرلا ہی بچیا ہوندہ ہے گرو دے گیان دوارا بچیا جا سکتا ہے نا تو اے سکرے مان رہے کہنے پاپ کرے پنچان کے بسرے تیر تے نا آگے کہے سب اترے کہنے اے تیر تے نا آگے کہنے پاپ کاتم ہوگے میری پھر کہنے دوارا بہر کم آب ہے ہوئے نسانگ پھر نسچنٹو کے پھر کم آب دا پھر کہنے دا آفتے بعد گردارے متھر دیکھنے دا پھر اتر گے چے دن پھر ہوئی کم کری جند ہے جہاں کسی نو تیر تے جاندہ سما مردہ مینے بعد جاندہ تیر تے کہنے دا پھر اتر گے جہاں ایک کا ساڑا ہوڑ تری کم ہے پچھلے سمجھے بچھے ڈیوٹی کردہ سی جتھے مہاراج نے جفر نامہ لکھیا ہے اتھے مہ گی دا میلا لگ دا ہے اور مہ گی دا میلے نو اسی مہ گی دے مہینے نو زیادہ ترجیح دیتی حالانکہ گال کوئی کھاش نہیں جتھو گربانی پڑھو کے پیرتہ مہ رکھنے سبے دیب سے مورت پلے اتھے بڑی دنیا کٹھی ہوئی میں بھی اتھے نمہ نمہ گیا سی میں سوچیا بھی انہ نو کوئی نو کوئی گال سنائی جاوے وہ ساری دیاڑی حالا لالا حالا لالا کردے کردے میلا ختم کرتا میں دو تن بار اناؤنس کر آیا میں کہا بھی شام نو جنہ نو گروہ نڈ پیارا گروہ گوین سنگ جی نڈ پیارا شام نو اتھے کانٹا ڈیڑ کانٹا کتھا ہوگی ساری سنگتے چرنچ بہنتی ہے چار پانچ بار بہنتی کیتی میں کہا شام نو کوئی دس بھی گرم کھا جانگے بچار کرانگے گرو دی بھی یہ تھے جب برنامہ لکھیا مہار راج نے بھی آپ کی کار دیاں اوہ اس اس تھان تے شام جدہوں پئی میں دیکھیا اوہ بھی تکے تکے نڈ جڑے میرے کے مو متھے جے لگ دے سی انہوں نے کہے جے نا آئے تا چنگا نہیں لگنا داس پندرہ کے جانے آگے تے ساری دیاڑیوں تھے تکاپ آوے کو بریڈ تکے نا کھواوے کو کش کرے اے اے ساڈے چ بڑھ گیاں گلنا اے نا تو سانو اگلی گل بھی سوچنی پہوگی ٹھیکا تندہ پوجن چاہید ہے پر ماندہ پوجن بھی چاہید ہے بچار کیتی ہوتے بھی یہ ماغ دے مینے تسی ایک دن پہلا تو نو پتا ہی ہے لوڑی ہوندی ہے حالانکہ لوڑی دا کوئی ساڈنا بہتا سواند بھی نہیں ہندہ ہے ہی نہیں پہلی گلتا اے کہتا نا پہلا سی لوڑی منونیاں لوڑی تو اگلے دن ماغی ہوندی ہے لوڑی نو جے میں تو سی منونیاں سارے جان دے ہیں آپاں بھی آج لوڑی ہے شرابان کبابان تے سویر نو اٹھے ساڈے کرتے ہیں بھی میں نو چھوٹے اندنو کہن دے ہیں اندنو نہیں اتنا گلان دا گیاں سی کہن دے آج ماغی یا کسی نوڑا جروری ہے سوچنا بھی یہ کیڑی گلہ اے ساڈے جا پرما اے پرما بپرن کی ریت جاب اے گے ہو بپرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتیت اے سا کر کے ماغی دا اشنان کر دینے لوگ او کی کہن دے بھی ہون جڑے کیتے پاب سارے ختم ہوگے ہون پھر سال پر کرو پاب کرے پنچہ کے بسرے تیر تھ نائے کہے سب اترے بہر کمابہ ہوئے نسنگ پھر نشنتوں کے سال پر جو مرجی کرو کیونکہ ماغی اندنو آ لے نا پر بیتر ہو جانے سو ساتھگور کرپا کرن گرو دا گیان آجبے اے پرچار کر رہے سی گرو نانک دے کر دے بچ ساتھگور اندھی کرپا سی او تھے سنگتان لہا لے رہیا سی او تھے کی ہویا کشمیر دے بچوں چل کے او پندت آئے اوہ نا نے آکے مہاراج اگے بینٹی کی تھی بھی مہاراج تسی یوں ساڑے ترم نو بچا سکتے ہو جڑے آج تو آڑے ترم نو بھی خطرہ پیدا کرنے لگے ہوئے نیاب دے جانے اوہ دو بینٹیاں کر دے سی یا تھبان دے سی اے نا نو بھی رنگ جیب دا چیتا رکھنا چاہی دے نہیں کچھ ہو سکتا کیونکہ نانک نرمل پیتا کرو نانک نے ستگور بلنوں چلایا گیا نرنگکار بلنوں چلایا گیا پند تھا ایک ختم نہیں ہو سکتا چنہ مر جی کو جور لالوے ایس کر کے انہ نے آکے شرن دے بچے بینٹی کیتی بے ساڑا جی رکھیا کرو تسی مہاراج سوچ بچار دے بچے ڈنگی چے بیٹھے سی گرو گوبیند سنگ جی گوبیند رائے ناو سی اوہ بھی اوہ سمیں دیکھ رہے سی تے اوہنا نے اوہنا دی بینٹی سنکے تے مہاراج نو پچھا مہاراج دسو بے تا گرو دسو کمیں اے نا ترم بچ سکتا ہے تے مہاراج کہن دے بھی اینا دی کوئی باہاں پڑے اوہ بھی اس ربدا کوئی پیارا ہے تا اے نا دا ترم بچ سکتا ہے تے گرو گوبیند سنگ جی مہاراج سچے پاس شا اپنے پیتا نو کہن دے تو اٹھے تو پر ترمی کون ہو سکتا ہے تسی انا دی باہاں پڑو تا کر کے باہے جنا دی پکڑی ہے سر دی جائے باہے نہ چھوڑی ہے تے مہاراج نے گرو دے کہن دے گرو اپنے پتر دے کہن دے انہ دی باہاں پڑی تے باہاں چھڑی نہیں آپ کا کربان کر دیتا سیس دیتا ایک پاسے اسی جنجو پاؤن دے اولٹا گرو نانک دے جنو جدو اے جنے پہنے لگے تے مہاراج نے نہیں پہنے آ تے دو جے پاسے تکے نا لاؤن لگے تے لاؤن بھی نہیں دیتا گرو نانک دے کرنے حالکہ ساڈہ دے نا کو سبند نہیں جنے او نڑ ایس کر کے مہاراج سچے پاہشاں نے او س جلم دے برد آواز اٹھائی اور او ساکا کیتا شہیدی دیتی او سا شہیدی دا جدو بھی کتے کسے گرم کھدا کھون اس تارتی تے ڈل دا ہے او دو تقدیر بدل دی ہے کسے نے بڑا سونا لکھیا ہے جد ڈل دا کھون شہیدان دا تقدیر بدل دی کوم آن دی ایس کر کے او ستے بچوں ایک طفان پیدا ہویا او ستے بچوں پر گرو گوین سنگھ جی مارے نے سما آن تے او نا سکھا نو ایک خال سے بنایا سنت شپاہی بنایا سا نو تے سیکھ سنت بھی ہونا چاہید ہے تے ایک شپاہی بھی ہونا چاہید ہے پہلا تا ساڑے اتھ ہی روڑا پہ جاندہ ہے کیونکہ سنت شبد نو سی جسونکے راجی نہیں سنت شبد ایک بدنام جا ہو چلے ہے کمیں کوئی سما سی جدو مساند شبد دا وڑا ستکار سی مساند کی نو کہن دے سی ایک پرچارک نو مساند کہا جاندہ سی گرو ساب انہ پرچارک نو علاقیانچ پیج دے جدو انہ مساندہ دے ویچ گرابٹ آگی گرو دے بچنا تو دور چلے گئے اوہی مساندہ دا نو سننا نہیں کوئی چاہو دا سنت شبد ایک پرچارک دا نو سنت دا میں کس دا بروتی نہیں اپا ساری سنت بیٹھے ہیں ایس کر کے ایک سکھنوی سنت کے ہے ہون اے سنت نے ایک پیک بنا لیا الگ اوہ مساندہ بڑا ہی کام شروع ہو گیا پھر ایس کر کے دنیا جاگ دی ہندی ہے بروتہ شروع ہندی ہے بہت ہی ستی بھی ہندی ہے کوئی جروری نہیں ساری جاگ دے ہندی ہے ایس کر کے سنت تو شپاہی بنایا ایسی گرو گبین سنگ جی نے پہلا سنت پھر شپاہی ہون ساڑھا من سیکھنو سنت کے ہے سنت کتھے جا کے بند دے جو دوکر اے چلے آگیا تیمہارے کہن دے بھی اوہ سنت ہے جیڑا اپنے تھاکر نو جان دے جیڑا اپنے مالک نو جان دے جیڑا اپنے گرو دے بچنا نو کماؤں دے اوہ نو کہندے پوچھو اوہ تانو دسو ایسا ہی گرمک جدو کوئی اپنی جندگی چھ آؤ گا اوہ دو ساڑھی جندگی تبدیل ہو جان دی ہے اے نشانی ہے اے ساتھ سنگدی نشانی ہے کہ جندگی بدل جان دی ہے اے گربانی چھ دسے آئے اے نشانی ساد کی جت پیٹت تریا ہے جم کنکر نیڑنا آبئی پھر باوڑنا مریہ مرندہ پیٹا جندہ موت ہائے کی ہے اے سا کر کے سادو شبد گرو لہی بھی برتے ہیں تے گرو تے سیکھ چھ کوئی انترب نہیں رکھیا مہاراج نے ایک سیکھ تے گرو ایک روپ ہی ہوگے ایک تھوہ تے جتے جا کے کہا خالصہ میرا روپ ہے خاص اے سا کر کے گرو گووین سنگ جی سانو بڑی آئی دندہ نے کہنے اے میرا روپ ہی ہے سارے اوہ سا واسطہ دے پچھ گرو گووین سنگ جی نے کنی بڑی آئی دیتی سانو پر ساتھ تو سام بھی نہیں جان دی ہے بڑی آئی کے تے کرونی سوکھی جی کہا اللہ بڑی آئی چی تا ہومیں چاہ جان دا بندہ میرے برگا کوئی دنیا چی جمعی نہیں گیا میرے برگا کوئی پرچار کی نہیں میرے برگا کوئی سٹیج تے بولا رہا ہی نہیں میں تا دنیا نو بند کے بٹھاتا کیونکہ تسی بھی بابا کردنے ہو اوہ ہومیں ہو را جان دی ہے ہومیں ایک روگ ہے اے بڑی آئی گرو دی ہے ساری چا دوسی کہاں گے کہاں نانک سب تیری بڑی آئی کوئی نہ ہونا جانے میرا یہ تا نانک جانے چک کی گان دے ایس کر کے ساڑا من کدھوں سنت من دے کہ اندھے سانتا نو تسی پچھنے ہی کی ہے کہ اندھے پچھو سانتو میرے تھا کر کیسا سانت نو بہی سوال کرنا ہے میں پربو نو کے میں مل سکتے ہیں تے ہو کہو گا گرو نو میڑا جا کے ایک سانت ایک سیک گرو کو لے پیج دن دے تے گرو پرمدہ پڑدہ پاسے کر سکتا کو دنیا چے دو جی تاکت نہیں ایک کنجی ہے گربانی چے دسیا ہویا ہے کئی تاں مہتے تان شانکے ہوں دے سی گربانی پہلے آتا پڑی ہوئی نہیں ہوں دی بہت ہی گھنٹی ہے باری باری گیان جا لے کہ تھوڑا گیان جا لے اے بھی پنگا گھڑا کر دن دے کئی بار میڑا جان دے ساننو بھی ایس کر کے ایک فکر بھی ہوں دا تو اننو جدو کسی سٹے ہی تے پرچارک انو بلاؤنا ہے او بار بار تو انو کہنا پہن دا پائی صاحب کو یہ ہے جی گال نہ کر دے ہو میں انو بھی دو بار کہا تُسی میں کہا جی سات بچر اے س کر کے کیوں کہنا پہ رہے ہیں کیونکہ اسی گرو دی مات تو دور چلے جان دے ہو مانگے تاں تو انو کہنا پہ رہے ہیں جیسی رہاں گے گرو دی مات چے تو انو کہن دی لوڑ ہی نہیں پہنی تاں کر کے گربانی جی کہن دے گرو کی مات تو لے اے آنے پاگت بناباو ڈوبے سیانے اے سیانہ ایتے دسو کیڑا نہیں ہے گا دنیا اے سی کر کے جیادہ سیانہ ہو جاندہ جدو مانا اپنی سیان پہ چڑنی ہے جنو گربانی جی پھرمان کر دے نے تجو سیان پہ سرجنوں کی کرو سمرو ہر ہر رائے ایک آس ہر من رکھو نانک دوک پارم پہو جائے اے سی کر کے سانوں ایک دا گیان ہو جبے جیکتے اوس پرابودا گیان ہو جبے ہونڈ مارے کے اندے ایک کنجی میں اپنے سکھانوں دیتی سکھانے پرچار کر کے ایک چاو پیدا کرنا ہے انہوں نے گرو کوڑے لے کے جانا اگلا کام گرو دا ہے سکھ دا کام جننے ہیں انہیں کرنا ہے سکھ تو اگلا کام گرو دا ہے ہونڈ ایک سکھ کوڑے کنجی کے دی ہے سکھنے ایسا سورتی نو اکاگر کرنا ہے سرف ایکاگر کر کے شانتی دے کے گرو دی وڈی آئی کرنے ہیں گرو دی مہمہ کرنے ہیں گرو دا پیت دےنا ہے تے اوہ دے مانچے چاو پیدا ہو بے میں گرو آڑا بنا گرو آڑا کیسے نو تکینہ نہیں بنایا جاندہ آپ بہنٹیاں کریں گے جی میں انہوں گرو آڑا بنا ہو تے اسی تا سٹیجناں تو بار بار بول دیاں بھی گرو آڑے بنا گرو آڑے بنا بولن دی لوڑی نا پاوے اپنے آپ بنا اپنے آپ نے اپنا پریم ہے کہ نہ پریم ہے تو اڈی اندر گرو پرتی اوہ پریم اوہ دوں پیدا ہو جو دوں گرو دی وڈی آئی سنانگے گرو دی مہمہ سنانگے ایس کر کے گرو دی مہمہ گین کرنا ہے ایک سکھدہ بھار جائے اوہنے یہ سورتی نوک آگر کر کے کرتک لے جانا ہوندہ ہے ان ساڑنوں ساڑے کردہ گیان نی بہت ہے اے میں پنٹی سال تک میں انہوں ہے گیان نی سی سچی گا اللہ میں بانی بہت پٹ دا سی گردرے چریندہ سی میں انہوں اپنے کردہ گیان نی سی ہون ساڑا کر کےڑا ہے اوہ سا کردہ گیان نا ہون کر کے ایتھے بھی بباد ہے یہ رو کہہ دے بین بجے سب باد جو نی پرم دے ہون مارے کہنے بھی سیکھ ایک کردے وچے بہن دے اوہ تھیرکار چے بہن دے اوہ تھیرکار بیسو ہر جن پیارے ساتھ گر تمہرے کاج سوارے تسی جو دو بے گے پیرتے کامتا گرو داگ لاتا تو اٹھا دا کام کھاتم ہو گیا اے سا کر کے سیکھ کرے بہن دا ہے تے دوجہ نو کرے بٹھا ساکتا ہے اوہ تے تک لے جا ساکتا ہے ایک سیکھ ایک گروبانی چے دسیا ہویا ہے کہنے انہ دبانی پونجی کھجاننا پونجی کہنے کھجانے نو انہ دبانی پونجی سانتنہ تھا راکی کنجی ایک سیکھ دے آتا ہے جو گرو نے اے تک دی کنجی دے تھی ہون گرو سیکھ نے گرو دی بڑھیائی کر کے پرماتما دی بڑھیائی کر کے چاو پیدا کرنا پریم پیدا کرنا ہے جدو پریم پیدا ہوندہ ہے پھر ایک سیکھ گرو کو لے جاندہ ہے جب میں گرو عمردہ جی ساٹھ سال تک نہیں گئے تے نہیں گل بنی جدو ایک سیکھ ملیا انہیں شبدی چوٹ ماری اس پرماتما کو پیارا ملیا اس نے پرماتما دی گل کی تھی گرو عمردہ دی ایک چوٹ بجی جا کے گرو دی شرن چپے گے پھر گرو نو آتم سمرپن سیکھ کرے کینو گرو بانی جی کہا تان مان تان سب سونپ گر کو ہونے ناسی تان سونپیاں ہوندہ ہے تے سمجھے ہوندہ ہوندہ ہے جنے جے تان بھی کوئی سونپیاں ہوندہ ہے او جو تو سمجھے ہوندہ ہے کئی بھر دیکھ کی دا تان تا جے گرو نو نہیں سونپیا تان تو اگے مان مان گرو دے ارپن او دوں ہو جو تو گیان ہو گربانی دے جے گربانی دے گیان ہی نہیں ہے گا تے مانے ارپن ہی نہیں ہو سکتا گرو نو اگے تان تانے پیسے نو نہیں کہا تانے کہا سواسان دا تانے گروہ نو سوپنا جنو مارے کہن دے ساہے ساہے ورثا کوئی نا جائے جے آب ہے تو دا ہر سا دنال گروہ دیو بڑی آئی گروہ دیو میمہ گروہ دا بچن کمابے دو جیانو دسے آپ سن رہے سی نے گرمکہ پاسو کیرتن میرے تو پہلا بچے نے شاہد پڑے ہیں شاید کسی رو پتا ہو بچ گروہ کا بچن بسے جی نا لے جال نہیں ڈوبے تاسکر نہیں لے بھائے پاہے نہ سکے جالے تے اے جدو گروہ نے بچن بولے آیا تے نہیں تا دنیا نے چھانکا کرنا سی ہونہ جی میں ہونہ ساڑے چھت شانکے ہی شانکے ہیں بہتے تھا تے مہارج نے کہا بھی شانکا کرنگے انہ نے ایک کرکے دکھایا پائی بھی دی چاندنو دشالے لین لی پے جیا پر اجیبی ایس گالتے ساڑا چھانکا ہے او تھے آگو دا کچھ نہیں بگاڑ سکی ایک جگتی ہے ایک بیدی ہے گروہ ایک سیکھ نو سکھا دن دا ہے اے گروہ بانی چھے لکھیا ہویا سارا کچھ اے نو کلا کہن دے نے جگتی کہن دے نے جو لوڑ پویتاں سیکھ ورت سکتا ہے جے لوڑ نہیں تا دنیا نو ڈراؤن لئی سدھاں بڑا کم نہیں کرنا دنیا نو ٹھکن لئی نیے کم کرنا بیدی چاندنو گروہ ہرگومیند پاسشا نے اے جگتی دسی سی اینی میند کر چکے سی تینا بشواسی اپنے سیکھتے تاہی پے جیا پتا سی بھی لے کے آوگا تے گروہ دے سیکھنو بشواسی بھی گروہ میرے ناڑا گروہ میرا سانگ سدا ہے نا لے او بشواس کر کے گیا سی اے سکھر کے او تھے او دھی رکھیا کیتی او جمیں رکھیا کیتی او گروہ بانی چی دس دے نے مارے سچے پاسشا کہن دے ایک سیکھنو میں اپنے کلا دے سکنا کوئی بھی پر او کلا ایسی کلا نا کھیٹی ہے گروہ تے ایک بات درجی نو بھی کہا سی او رنگ جیب نے کو کلا دکھا او کہن دے جی اے نہیں حکمی نہیں سا نو کر سب کو سک دے سی اے سکر کے او تھے بابا بیدی چاند جی نے جیڑی کلا جیڑی گروہ بانی چی دسی ہوئی ہے او کےڑی کلا ہے او کہن دے اکل کلا ساچ ساچ ٹکاو ہے ساڑا تا مانی نہیں ٹیک دا مارو چاہتی ہیں سارے جانے اکل کلا ساچ ساچ ٹکاو ہے نرنگ کار میں اکار سماو ہے یہ گروہ بانی کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہے گل یہ گروہ نو منہنا منہو نہیں منہنا تا تو اڈی مر جیئے تھا اسی کہنے ہاں جی ساڑے تو نہیں ہو سکتا دنیا تو اب نہیں ہو سکتا کی نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا جی گروہ کرپا کرے تاں بشواش مارو چاہتی ہیں اکل کلا ساچ ساچ ٹکاو ہے نرنگ کار میں اکار سماو ہے سو نر گرب جون نہیں آوے او دوارا جونی چنی ہوں دا جن مردنو پیت آجاندہ ہے ایس کر کے گروہ جدوں کرپا کردہ ہے سکھ تے تے سکھ پر گروہ تے بشواش ان کر کے ایک سکھ نو گروہ کولے پہ جدنا دا دو جی کنجی گروہ کولے آ ایک اسے کولے نہیں ہے ایس دنیا دیوچ کوئی اپنے اپنے گروہ بان کے بیٹھ جوے لکھ بان جوے پر ایک کنجی گروہ کولے آ جنو مارے پرمان کار دے نے گر کنجی پاہو نیبل مانکوٹھا تن شات نانک گربن من کا تاگنا اگڑے اوارنا کنجی ہات ایک کنجی گروہ کولے آ گروہ پرماندہ پردہ پاسے کر کے ساتھ گروہ دے سانمک کر دے جدو گروہ امردہ جی گروہ کولے گئے آتم سمارپن کیتا کی پہلے دنی پرماندہ پردہ پاسے کرتا ہے اتیاس دے وچاندہ داستو بارہ سال اونا نے گروہ کولے رہ کے سیوہ تے سمرن کیتا سیوہ تے گروہ دے بچن نو کمائیا سمارپن کیتا ہے اسی کلی سیوہ کر کے بھی نہیں مل سکتے سمرن بھی جروری ہے سمرن دے سی بروتہ کر دے ہیں کئی بار سنو پتہ نہیں پہنٹی سال تک میں بھی بروتہ کر دا سی سب کچھ سمرن دے بچ ہے میں گروہ دی ہجوری جو کہہ رہے ہیں آج جو تھوڑنا بچن کر رہے ہیں اس سب سمرن دی شکتی ہے میں کچھ بھی نہیں میں انہوں دے ہی ککھ نہیں ایس کر کے مارے کہنے دے پاگبت پیر سکت سمرن کی سمرن دے بیک شکتی ہے پاور ہے اسی سمرن کر دے نہیں ہو سکتا سنو نا چنگا لگتا ہوئے اسی بروتہ بھی کر دے ہیں کوئی کر دے تو انہوں کی پراؤلم کریں جان دو تُس ہی کی کر دے تو تُس ہی کری چلو گروہ دا بچن مننو ایس کر کے گروہ امرداز جی نے گروہ دے بچن مننے سیبا کیتی سمرن کیتا بندگی کیتی ایک روپ ہو گے گروہ نے پرمدہ پردہ پاسے کر کے سنمک کر دیتا جے کو سیکھ گروہ سیتی سنمک ہو بے ایک گروہ امرداز جی خود لکھ دے نہیں گروہ تو بینا کچھ سنمک نہیں ہو سکتا اس پار برام دے جے کو ہویا ہویا تَمینو مڑا بھی دے ہو ایس کر کے گروہ نے پرمدہ پردہ پاسے کرنا ہے جیڑا اسی پرماتما وائے گروہ نو سنے آئے صرف شبدان چا سنے آئے او نو گروہ نیڑے کر کے دکھا دن دا ہے گروہ کا رہی مہیں دکھایا تھا نیکٹ سنے آئے سنے آئے سدھا آنگ سنگے پڑھ دے بھی آن نیڑے آئے ہاجرہ حجور ہے جہرہ حجور ہے جلے ہری تھلے ہری وہ ہر جگہ تے ہے پر ہسی سنے آئے سرف جے دیکھا نہیں جنہوں مارے گروہ بانی جے پرمان کر دے نیکٹ سنے آئے اور پیکھے ہونا ہی پارم پارم دکھ پرے آ تے پارم ہون کر کے کوردی پار ہون کر کے دکھ چا دیکھے اب نہیں تے جے میں دیکھا نہیں تے میں سٹیج تو کہا جنہا کہتا دیکھا ہی نہیں جا سکتا تے دنیا نو کہتا بھی یہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا مارے گیندے بھی دیکھا جا سکتا ہے جدو گروہ کرپا کروگا پردہ پاسے کروگا او دو دیکھا جا سکتا ہے ہوئے ہو کرپال گر لائے ہو پار دو ملیو لال من حریہ ہری پرمیش چربائی گروہ اس من حری نو جا کے ملے آ میں پیکھے ہو ری مہن اچھا سب تے اچھا جنہا نے دیکھیا او تا سنو شبدان چے دس رہے نے پر اسی ایس گھان دے بچ بھی لڑت جانے کئی بار ایس کر کے گھان تو اگے تیان جا کے گر مکہ نے دیکھیا اے عوستہ گروہ نے اپنے سکھان دی بنائی سی او عوستہ بڑے سکھ گروہ دے نال سی چھی دی دیاڑا اپا گروہ تے ایک بہ درجی دا منا رہے ہیں مطی داس ستی داس پائی دیا اللہ جی گروہ دے سیکھ نال سی ایس کر کے او بڑا لمبا چوڑا آتے آسا اپا آتے آس دے نال نال تھوڑی تھوڑی بچار کر رہے ہیں گروہ بانی دی نال کر رہے ہیں بھی گروہ بانی اس جگ میں چندن گروہ نے کی اپنے سکھانو ایسا کوڑ کے پیہ کی گل کیتی ہے او اسی اج پل گئے ہیں گروہ بانی اس جگ میں چندن کرم بسے من آئے بڑے کرم چنگے ہونکے تے من چباس دیا ہے ایس کر کے گروہ دلون دے بڑے کوشش کیتی ہو نانے لال چھتے گے بھئی تھے نو ساری دنیا دا پیر بنا دنے ہیں تے نو سارے سجدہ کرنے گے تُو ساڑے ترمچا جا مہراج کندے بھی نہیں ایک آلہ نہیں ہو سکتے ترمتا ہے ہی ایک کا ہے میں کہنے ترمچا ما ایس کر کے او گل نہیں سمجھے او نا نے کہا بھی انہوں نے ڈلایا جاوے انہوں نے سمجھے ایک پی جتا جاوے او پی ہندہ پھر دوجہ موت دا ایس کر کے مطی داس جی نو آرے ناڑ سمجھے چیرنا شروع کیتا ہونے کہنا بڑا سوکھا ہے آرے نا تن چرونا بڑا اوکھا ہے سٹیج تے بول دینا بڑا سوکھا ہے اے او نا دی اوستہ او ہی جان دینے گرمک اسی تا او نا دے چرنا دی توڑی بان جائیے اسی او نا دے بچنی کمالیے کم سے کم ایس کر کے او گروہ نو ملکے او اس اوستہ جا چکے سی جیس اوستہ دے بچ جال نہیں ڈوب ہے تسکر نہیں لے با پاہے نا سکھا ہے جال ہے پاہی مطی داس جنو آرے ناڑ چی ریا گیا ڈلاون دی کوشش کیتی گئی ساتھ گر اڈاول رہے انہوں پتا سی ایس شریر دے بچ کوئی مرنوالی بستو نہیں ایسا نو بھی گیاں ہونا چاہیے جدو ایسا ساتھا ساتھا سریر دی سماپتی ہونا یہ سارے آنڈی اپنی ایک گروہ نو پوچھ کے پہلا پہلا سیکھ لو یہ نام پتا ہویا تا دوارا جنم ہے ایک گروہ بانی کہندی ہے میں نہیں کہنا کوشش بھی کئی بار ساتھے منا چاہیے شانکہ کو دوارا جنم دیکھیا کسے نہیں یہ تُسی نہیں دیکھیا اپا نہیں دیکھیا میں نہیں دیکھیا میرے گروہ نے تا دیکھیا ہی ہے نا نہیں ہو سکتی جننا چر من آب دی ماتنا چل دا دوارا جنمہ جنو آجے تاک پتہ ہی نہیں مرکے جانا کتھے ہے پائی متی دا جی آرہے نا چیریا گیا تان تان پاسے پہ پر آواز آ رہی ہے بچھو وہ کون بول رہے ہیں وہ سوکھم شریرہ جنو کٹیا نہیں جا سکتا آج شریر کٹیا بٹیا جا سکتا ہے یہ دے اندر جنو لے کے چل رہے ہیں او دے اتے کپڑا دیتا ہویا کپڑے نو کٹے ابڑے جا سکتا پر اوز نو کٹے نہیں جاندہ انہوں گربانی پڑ دیں آپا انہوں کہہ سوکھم مورت نامن رنجن کائیں کا آکار سمجھا گی اوز ساتھ پرخ نو جڑا ساتھے اندر جو ہوتا ہے انہوں کہہ ساتھ پرخ انہوں کہہ آتم رام اے گربانی چھے نو لگلا گاؤں دے اے اس کر کے سانوں گال سامجھ نہیں ہوں دی گال جو ہوتا دی اور چل دیا اے اس شریر چکتا پرماتمہ دی جو ہوتا ہے ایک کے پانچ تاتھ نہیں اے اس کر کے اوز سوکھم کٹے ہیں نہیں جاندہ اوز سوکھم بولدہ رہ سکتا ہے اوز دوارہ آواز پیدا کیتی جا سکتی ہے پاہ میں اس تانتوں اسی وقت بھی کیوں نہ ہو جائیے اے اس کر کے اوز جڑا ساڑے اندر ہے انہوں گربانی چھے کیا ہے ساتھ پرک اکال مورت ردے تار ہوتے آن اوز دو اتیان تار ناسی اوز سارے آن دے بچے جنو کہیں دے نینا اوہ اب ناسی پرک ہے سب میں رہا سمائی سارے آن دے بچے جنو کہیں دے سب میں جوت جوت ہے سوے تسدے چانن سب میں چانن ہوئے گور ساکین گرو دی سکھیا جوت پرگٹ ہوئے اور کئی بار جوت پرگٹ کر دے رہے کئی ساد نیجڑے کے جوت پرگٹ کر دے رہے اوہ جوت گرو دی سکھیا نا آتم انتر تیان ہو کے پرگٹ ہون دی ہے اوزوں اسی منن آنگے نہیں من بنی ساکتے ساڑھا منو دو مندہ جو دیکھ لیندہ ہے جیڑی چیز اسی دیکھی نہیں اسی کے میں من جانگے ہون مارے کہندے قدوں ساڑھا من مننوں گا اسے گالنوں کہندے انتر جوت پرگٹی من منیا سیج سماد لگائے جدوں اوز اواستہ چسی بھی جام آنگے من جانگے نہیں تاسی گرو دے کے بینتیاں کریے مہارج آو دے چارنا نالی جوڑی رکھو ساڑھے دے کرپا کرو اسی تو اڑے بچنی ہر دے چپ ساکے رکھ لیے ایس کر کے گرو ساپ دے او سکھ انان سکھ اوڑنا نو ڈلاؤنڈ گرو نو جیڑا تریقے یا موت دا ڈر ہون اے موت دا ڈر اوڑنا نو کیوں نہیں سی ساننو کیوں ہاں اسی اوڑ سکھے ہی نہیں لیے جی تک جنو گربانی چی فرمان کر دے نے موہ مرنے کا چاہو ہے مروں تو ہر کے دوار مت ہر پوچھے کون ہے پرا ہمارے بار مرتا مرتا جگ موہ مر پی نہ جانے کوئے ایسی مرنی جو مرے باوڑ نہ مرنے ہوئے جنو گربانی جی کہا شبد مرو پھر جیبو صد ہی تاں پھر مرنے ہوئی موت دا ڈر اتھے تک جدو اگیان نہیں ہے اگیان تچ ڈاری ڈار ہے ایس کر کے جنہ نے گرو دے بچننو کمایا انہ سکھنو موت دا ڈار نہیں سی او بھی نہیں ڈھولیا تے گرو بھی نہیں ڈھولیا پائی متی داس جی نو آرے نال چی رہا گیا پائی دیالا جی نو اوبر نے پانی چھ دیکھ دے بچ بٹھایا گیا گنا کسٹو اسریر نو پر اونا نے سی تک نہیں اچاری ای او دو نہیں او دو باچ بھی سنگ پیدا ہوئے نہیں ایک کو جروری نہیں اج نہیں پیدا ہو سکتے ہو سکتے نہیں پر ہندے بیر لے نہیں گلہ بڑے ہینک نیرے گلہ کرنیا سوکھیاں پر گرو دا بچن کمونہ بڑا اوکھا ہے پندرہ کسال تو میں بھی لگیا ہویا پر بڑا اوکھا کھیل ہے مہارج کرپا کرن کے تے اے بڑیائی کر کر کے اس بڑے دی کچھ نیڑے ہو جیے تھوڑا جیا اے سکر کے پاہی دیالا جی نو اوپڑ دی دیکھ اووال کے شہید کیتا گیا پاہی ستی داد جی نو چار شفرے رون لبیٹی گی اگلا کے ساڑ دیتا گیا جانی دی اے دلاؤن دے تریقے ہوں دے نے بہت کسٹ دے نے پر گرمک دوڑ دے کیوں نہیں کیا کہ او اے تن تو وقھ ہونا جان دے نے اوڑن نو مرندہ پہ اے تا ہے او شریر نو چڑڑن جان دے نے جی میں آپاں بھی اک دن ہے شریر نو چڑڑن ہے جے گرو دی مطل ہے کہ جہوں دے جی شریر نا چڑڑن سکھیا تے ساننو بھی انت بیڑے اے شریر نای چڑڑے جانا جی ایسی اپنا کارنا لبیا کہ ساننو مرنہ نا آیا جی ساننو کردہ نا پیت آیا پھر ساننو کاردہ نا پیت آیا پھر ساننو کاردہ نا پیت آیا ہون گربانی چڑڑ دے رہے بھی آہ کار تو اڈا نہیں آجڑا شریر ہے کارکے ہے نو گربانی ایک تا کارا جڑا شریر باس تے اٹھان دبنا آیا آپاں انہوں بھی کارکے ہیں دینے وہ بھی ساڑے مانچ بسیاں ہویا ایک کار اے شریر ہے اے بھی ساڑے مانچ بس جاندہ ہے اے دے ناڑ ساڑا پیار ہوندہ ہے اے شریر ناڑ پیار ہوندہ ہے کارکے نو چڑڑن نو جی نی کردہ ہے کوئی بھی دیکھ لو جون ہے انہوں تسی مار لگ دو پاس دی ہے آگے اے دے ناڑ پیار ہے اسی بھی اے نا چوندے ہو ایتھے پہنچے ہیں ہون اے شریر ہے جیڑا اے نو چڑڑنا ساڑن نو اونا چاہی دا ہے تے مار ہے سچے پاسشانے گروہ گبین سینگ جی نے پھر اپنے سکھا نو اے ابھی آس اینا جاڑا کروا دیتا کہ او شن پل دے بچ شریر نو چڑڑ جاندے سی او بھر داست دے نسان نو او کہندے ایک چیت ایک چھنجے تے آیو کال فاس کے بیچنا آیو اے کار دی فانسی اے سمرن کر کے بندگی کر کے اونا گور مکھا نے پہلے کٹ لی ہون دی ہے اونا نو پتا لگ جاندہ سریر نو چڑڑنا کے میں ہیں اے سا کر کے مرمدہ جڑا گروہ بانی دیوچ پیت دیتا گیا اے گروہ سہبا نے گروہ نانکتو لے کے دس میں جام میں تاک دیتا سی تے اونا نو ڈرائیا گیا اکھیر نو انہاں کوڑے کوئی چارہ نہیں سی اور انہانے گروہ تیگ بادر جی نو بھی جیتا شڑ دے سی تا بھی بدنامی سی اے س کر کے انہانے فیصلہ کر لیا کہ انہانو بھی شید کیتا جاوے سارے ہندے سمڑے کہ سارے ڈول جانگے گروہ تیگ بادر جی او اس علاقے دے بچ پرچار کر دے گئے سی بہت سارے گرسک بھی ہوتھے مجود سی اے س کر کے پرشان نہیں سی بہت سارے ہوتھے سی لوگ دیکھن لیا ایسی چاند نہیں چونکتے بچ جدوں گروہ تیگ بادر جی نو شہید کیتا انہاں سکھانچ اینہاں جادہ رو پیدا ہو گیا او سوا سوا لکھنا لڑ سکتا ہے انہاں نے اینی جور دی حلا بولیا کہ مگلہ نو ہتھاں پیراندی پیگی انہاں نو پتہ ہی نہیں لگیا کدھروں حملہ ہویا قدم اے دے بچ ساڈاں کئی براتے آس چاہ کے کئی بار ساڈے تاں آس بچی دوبدا کھڑی ہو جاندی ہے دوڑھے پاسے سی کہہ دنے جنہاں گیان نہیں انہیری آئی انہیری نہیں آئی او س جلمنوں انہیری نے پٹھنا سی انہاں سکھان دے بچے گروہ پر دی کنک پیار ہوگا انہاں نے ایسی انہیری لیا دی کہ انہاں دے تھیار کھو کے جدو کٹنا بڑنا چھرو کیتا سب پا جگے او س دے بچ پائی جیتا جی نے ایسیس چکیا کٹنا بڑنا چھرو کیتا اوہی سکھ سی گیڑے گروہ دے بہت پیار بڑے سی اوہ ناں تے گروہ نو پروسہ سی گروہ نو اوہ ناں تے پروسہ سی جدو پھر پائی جیتا جی ایسیس لے کے مہارج کوڑے پاہنچ دے انہندہ دی پوری تے مہارج پہنچ دے نے پاہی جیتے نوں کہنے گرمکھو جدو ایس طرح ہویا اوہ دوں اتھے کنے کسی سکھ سی کہنے گرمکھو سکھتاں بہت سی پر پشان نہیں سی تے مہارج کہنے گرمکھو میں ایسا سکھ پیدا کروں گا جیڑا لکھان دے بچ کھڑا بھی پشانے جاؤ گا اے میرے نا جدو ایک دن بیٹی تے میرے ایک کچھا تھرو آگے میں جورپ دے بچ آیا جدو میں نو اتھے دا پتا نہیں سی نا بولی ہون دی سی تے پائی سکھ دیال سنگ جی میں نو ہمبرگ لین آئے جدو ہمبرگ لین آئے تے او جڑا جننو تسی وان آف کنے ہو ریلوے سٹیشن تے آئی نی پیڑ کے میں نو دا پتا نہ لگے میں کتر نو جانا ہے او کبے سجیب نہ پتا لگ دا کیوں کتے چاڑ دی سپتیب نہیں پتا لگ دا سور جندہ ہی نہیں میں نو کش پتا نہ لگے پھوند دے گال ساٹھی ہووے او میں نو پوچھ دا ہے تُو کتھے کا میں کیا میں مڑا یوچھاو کے کھاڑ جانا سامنے آکے لے لیا جی اسی بھی اپنی پچھان گوا لی تو اڈی پچھان تاں گوا چلی جا رہی ہے کیوں کسی گرو دے بچن نہیں ساٹھے اندر پر ہو سا ہی نہیں ایک ڈارہ ہے جی دستہاربان لیکھنی کی ہو جو گا کش بھی نہیں ہونا یہ گرو تو اڈے ناڑک اکڑی ہوندہ ایس کر کے میں ہوتے پر جو گروہ بچن سیمہ چیتے کیتے میں رکنے بھی میں ایسا سکھ بناوں گا جڑا لکھان دے بچ کھڑا دے سوگا تو انو بکھری پشان دیتی تو انو سابت سورت بنایا تو انو گروہ دے سکھ بنایا تو انو گروہ دے بچن ہردے چا بساؤنے دسے ایس کر کے گروہ گبیند سنگ جی جی نے جیڑے او سنت سی اوڑنا انو پر شپاہی بنایا کھنڈے باٹے دی دات امر دی دات دے کے ایک سنت تو شپاہی بنایا سا انو ایک سکھنو سنت شپاہی بھی کہنے دے ایس کر کے سنت شپاہی کو بکران ہی ہندہ آپ پہ ہی ہندے ہیں ایس کر کے گروہ گبیند سنگ جی نے پھر اوش ہی دی تو بعد پھر اوش مغل راج دی جڑ پٹی آج تک پٹی ہوئی ہے ایس طریقے داڑ پھر ایس انسار چلدہ رہندہ ہے گروہ تیگ بہادر جی جو کر کے گئے انہاں دا کوئی دنیا دے بچ احسان نہیں لا سکتا پچھے جے چالاں بڑیاں چل دیاں ہندی ہیں ایک چال چلی گئی کندے رین اتار کرجا رین اتار ایک جاترہ کڑی گئی بے سی گروہ تیگ بہادر جی داڑا کرجا سی لا دانگے نہیں لینا جے او نہ ہندے اوشیس نہ دندے تے اے نہیں ہونا سی ایس کر کے کئی بار رنگ جے بڑا پہ لیکھا کسے نوہر بھی اج پہ سکتا ہے پیہ ہویا ہے تُسھی چنتہ نہیں کرنی تُسھی گروہ لے بڑنو تُسھی آپ کیا مہو باس گالتا این یوں ہی ہے نا آپ اسی کچھ کرنا نہیں گا باس روڑا آپ آئی جانا ہے اپنا جیوان بدلنا ہی سکھی ہے آپ گروہ نو سمرپن ہونا ہی سکھی ہے جیسی گروہ نو سکھیا لے کے سٹیج تے بولانگے کوئی دوبدا کھڑی نہیں ہوگی تو انو بھی میں نو بار بار نہیں کرنا پوگا بڑا دکھون دا ہے جدو تُسھی سانو جدو جائی دا ہے پوچھ دے نے پہلے تے اے پوچھ دے تُسھی ہائے کون دسو میں کون میں گروہ دا سیکھا تُسھی پوچھ دے کیوں کیوں پوچھنا پی آ کیا دا مطلب کتے نا ساڑے جے کمی ہے کیوں تُسھی سچے ہوں کتے کمی ہے اے کمیاں سی دور کرنی آف دے اندروں پہلا پہ اے سکر کے اے کمیاں جڑی آنے ساڑیاں اے ساڑے اندر دوبدا پاد دی ہیں تے اے دوبدا بندن دے کم کر دی ہے اے نو کمڑی کہا گیا ہے آج پھر او تریقہ پھر اپنایا جا رہا ہے شام دام دنڈ پید تو اڑے بیچے تُسھی تو اڑے چھتا سوئی نگنی چاہی دی سی تو اڑے چھپتا جدھا کرپائی ہے کہ تُسھی میرے نو زیادہ جان دے ہو میں کٹ جان دے ہون اے ساڑے چھے جیڑا بندیاں پانیاں جان دی ہیں اے دا ایک تریقہ ہے اے بندیاں کدوں تو اڑے چھ پانیاں جیدھے اے گیاں نہ ہویا اے جیڑا گیاں ہے کینے لینے کہ ساڑے ماننے لینے اے گیاں کی ہے اے بھرم دا گیاں نا سربوتم گیاں نا دنیا دے کتے چلے جائے ہو جے کسے نو دیسے آئے دو اگلا گیاں تا میں نو دس بھی دے ہو اے بھرم گیاں کینے لینے ساڑے ماننے اے باننے جاتوں اے گیاں لیندہ پھر کی چھڑ دا ہے بکار تے گربانی جی کی کہندے نہیں اے سنسار بکار سینسے میں تریو بھرم گیاں نی مان گیاں نی اے گیان بس گیا اوہی ترے دنیا جو دوجہ نا ترے نا تر سکتا ہے گوربن ترے ہو نا کوئی اس کر کے اے گیان جدوں ساڑھے منچ بسو گا آج میرے صاحب نرات میرا اپنا تجرب ہے بہت گنٹی اسی بانی پڑھ دے نہیں گے بہتے انو پڑھنی آنی نی جے تسی اپنی آنالی پنیری نوہ پنجابی اپنی پاشا شڑ گے مات پاشا اے اپنے بچیا نوہ گربانی پڑھنی سکھاؤ اے اس کر کے ساڑھی ڈیوٹی ہے کھوڑ بانی پڑھئی ہے دوجہ بچیا نوہ پڑھائیے اور بانی دا گیان آپ دے منچ بسائیے اے گیان جڑا لے لندہ اوہ دنیا چو تر جاندہ ہے اے اس کر کے جدوں من اے گیان لے کے برحم دے وچ سما جاندہ اوہ دو اے اس ماننو کھال سا کہن دے اوہ سے نوہ برحم گیا نی کہن دے اوہ دہا کو شریر بکھرا نہیں بن جاندہ اوہ کو دنیا تو بکھ نہیں ہو جاندہ اوہ کھال سے ایسے ترہی سنسار دے وچے جولو مدے برود لڑ دے رہن دے اپنی پرچار کردے رہن دے نے تے نار دینا اپنا جیون اوہ سے ترہی کرت برت کرترم دی ہتھوں دے کے پلا منائے چو اے سارا گروتیک بہدر جی دی جو پاشی دیم نائی ہے اوہ صرف ایسی تے آسسنا کے نہیں چلے جانا ساڑی ڈیوٹی ہے کہ اوڑنا نے ایس اوہستہ تک کمیں سکھانوں لے کے گئے کہ ساڑی اوہستہ جدی کی ہے ایسی کی کر رہے ہیں کہ ایسی گرو دے مار گیتے چلیں جیسی چلانگے ایک میری بینتی ہے تھوڑا گیان جڑا ہے بہت پنگے کھڑے کرتا ہے بہت پنگے کھڑے کرتا ہے اس کر کے ساری عمر سمجھو میں نوکوش نہیں ہوں دے بس جدو تُسی ساری عمر سکھن لاغ گے نا اوہ دو تُسی سکھ بن جو گے میں ہجے سکھ رہے ہیں دیکھو میں تو بولیاں گلتی ہو سکتی ہے کئی جیوان دی اے آدت بن چکی ہے اوڑنا نے بیٹیاں نے دیکھنا ہے بھی یہ نے کوئی شبد گلت بولیا کوئی پنگتی گلت بولی پھڑ لو ایسے کر کے اسی اوگنا دی سانج نہیں کرنی ہے تھے گنا دی سانج کرنی ہے تھلے تُسی بڑا سونا لے کے اب یہ شبد سورتدہ کے اندر ہے یہ اس طرح ہی روڑا پہنگ دے رہے پچھے پھر شبد سورتدہ میل بڑی ہونا ایسے تھا انہی چوپو برت جبے کہ پتہ ہی نہ لگے ایسی کرپا کے تُسی بہت پیار نہ سنے میں ایسے اڈتہ نباد دی ہیں گربانی اگاہد بہت ہے جوانی بول دیں کوئی شبد کے پچھے بولے جاندہ ہے ایس کر کے اپاں گروہ سمرپن ہوئیے گروہڑے بنیئے امرد دی دات لے کے امن اکھا جنم سفل کریے گربانی دی شبد بچار کردیاں کو ایسا شبد بولیا گیا ہوئے تے آس بول دیاں کو گلتی ہوگی ہوئے ساتھ سنگت گروہ بکشن ہارا میں تنباد دیا سموت ساتھ سنگت جنہ نے ایتھے بٹھا کے موقع دیتا اس گروہ کردی پروندک کمیٹی دا گروہ کردے بجیران دا ساو توباد تنباد ساتھ گروہ شیری گروہ جنہ دیا پاں بچن لے کے بڑی آئی کیتی ہے ساتھ گروہ کرپا کرن دے ہو سچن اسی سڑھی آنچہ ہو بے سہیب سو میل جو ہو بے سہیب سو میل اے اسی سا دے ہو کہ ایسے ترے ایسی پرچار کر کے سکھی دا مارگ ایسی ایک کوشش کر رہے ہیں ایس دیش دے بچ بھی ایس دیش دی پاشا دے بچ ایسی سکھی مارگ کوشش کر رہے ہیں ایسی ایک شوٹی جی بوک ایسی 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 بڑا باچ رہے ہیں کہ کوئی گلتی نہ ہوئے اے گردوارے کیوں بنائے جاندے نے گردوارے جا کے کی کر دے ہیں ایسی انہ لوگ انہوں بھی پتہ لگے ساتھا اس کر کے گردوارے چو ایسا سندیش دیو کہ سارے تو انہوں نم شکار کرن سارے تو اڈے نہ پیار کرن تسی سارے نہ پیار کرو تاں کر کے ہوگا ساتھ کہوں سن لے ہو سبای جن پریم کیو تنہی پراب پائو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پتے گرانت صاحب جی دی گو داناند مانر ہے گرو سوارے خالصہ سا سنگ جیو کاج باج کے پتے بلاو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پتے اے سان گیانی گرسیب سنگ جی گرسیب سنگ جی سوری جنہ نے گرو تیاس نال آپ صاحب نو جوڑیا اسی تنوادی ہاں انادے خالصہ جی جی میں آپ صاحب جی نو پتا ہی ہے کہ آج اپنا نومے پائشا سہب سری گرو تیگ بہدر تی انا مہان شہیدان دی شہادت نو سجدہ کر لے اکتر ہوئے ہاں جی میں کے سخت ارم گرو باب نانک جی نے ارمبیا ایک جڑی مین ساڑھے تا ارمدی گال سی جالم نو اپیل دلیل تیتی جا کام سی شمشید گرو باب نانک نے بابر نو جاور کہن دی حمد کی تی اسے ہی طرح چہوں پاس شہاں تک بابر نو جاور جہاں جو تناٹ جہاں جو بھی دو چھی انہاں نو کہن دی حمد کی تی پانجوے پاس شاہ سہف سری گرو ارجن دیف جی نے شہادت دے کے اس دلیل نو اپیل نو دلیل روپی دکھا دتا کہ اسے سبر دینار شہادت بھی دے ساگ دے ہاں اس تو بعد شہ میں پاس شاہ سہف سری گرو ہر گووند پاس شاہ جی نے شمشیر ہاتھ جفھڑی اس نو اپنا ایک کار بھائی بھائی اس سے ہی طرح آج جمعوں سہف سری گرو تیک بہادر جیدہ شہادت ہوئی انہاں نے شاند کے ترہندیاں ہویاں شہادت جاں پیتا انہاں دینار او مہان سکھانے بھی اپنی شہادت تھی اس تو بعد گرو پاس شاہ دسویں پاس شاہ جی نے شمشیر ہاتھ جفھڑی اس تو بعد جمعہ آپ سابس نے پتا ہی ہے کہ گرو پاس شاہ نے لڑائی اپنے کوڑوں کوئی بھی نہیں لڑی صرف انہاں نو موت اور جواب دیتا جنہاں نے حملے کی تے پہلی بار انہاں نے بابا بندہ سنگھ بہادر جی دی ڈیوٹی لائی کہ جس جالم سامراج نے نکے نکے بچے انہوں کو کوک کے ماریا ہے جاں انہاں نے جلم کی تہن انہاں تو بدلہ لینا اے پہلہ سی اسے ایک باری پھر تنوادی ہاں پائی صاحب ہونا دے کیونکہ ٹیم دی تھوڑی شاہٹی ہے ساڈے کوڑ وائس آف خالسا ریڈیو انہاں دے سنچالک سردار سکھ بندر سنگ جی جو ایسے تو آئے ہوئے ہن اسی انہاں نو بینٹی کرانگے کہ او سٹیج دے آکے دس منٹ واسدے سنگ تانال اپنے بچار سانجے کانگے پائی سکھ بندر سنگ جی لگ لگ سٹیج جاندے جاندہ موقع ملتا پر جارمن دی اس فرینک فورد دی سٹیج دے کی ریگولیشن نے داس نو بہتا پتا نہیں جس طرح دے بھی شابت میں تاڈی چالنا کے بچ رکھا سمہ سیکرٹری صاحب نے دس منٹ دا دھتا تے جو ایسے تو سن فرنسسکو تم آیا تے فلائٹ ہے گی اب بارہ کے انٹیری سو میں بینٹی کردہاں بھی اگر دس منٹوں ٹائم ہوتے ہو جائے تاں جرور سنن دی کوشش کرنی سو سارے ساہ سنگ جی دیو شیرباد تے اکھو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح پہلا تھا میں ساری کمیٹی دا بہت نواد کردہاں کہ جنا دے ہیڈ گران تھی صدار سون سنگ کانگ جی دے نار ہر ایک بدوار نو پروگرام کردے نے اور ریڈیو واہ صاحب خالصہ دے باقی دنہ دے بیچ بھی اللہ اللہ شہران تو اتنوں پروگرام جیڑے آ صدار سون سنگ جی جیڑے کے بہت میند کردے نے یارمان دے بیچ اور ایس گردوارہ صاحب دے جیڑے ہیڈ گران تھی نے انہاں نوں امرت گردے پایا پروگرام لے کے حاجر ہندے نے ہر ایک بدوار نو جیڑی دکھ دی گال ہے انہاں دی سپتر آنگد بیر سنگ جی جنہاں دی امرت کے ساتھ سال سگی اوہ اکال چلانہ کر گئے نے تے ایس دکھ دی کری دے بیچ ریڈیو بایس وف خال سا دی ساری ڈیڈی ٹیم ہے اوہ اسی اس دکھ دے بیچ شریک ہونے ہیں جی جیڑا بیشے دے ہوتے میں گال کارنی چونہ میں داس میڑ دے بیچی کوشش کرانگا اپنی گالوں خاتم کراندی کہ جیڑا میڈیا سائیکولوجی منو بگیا نکٹاں گے ناڑ کافی میڈے تھے ڈاکٹر بیٹھے ہونے ہیں کہ ایک اثر کیمے کردہ تو اسی دیکھیا ہوگا کہ ٹی وی دے ہوتے جدوں پروگرام چال دے ناٹک بغیرہ جا کوئی فیلم اوہ دے بیچ ہون بھی کافی ناٹک چال دے لگ لگ چینل آن دے ہوتے جدوں پروگرام چال دے جدوں انہ نے بریک لینی ہون دی اوہ اہو جی جگہ جا کے بریک لیندے کے جڑیاں آپ اگر آپ کاردہ بی بیاں کار ہون دیا نہیں زیادہ کیونکہ جڑی بی بیاں دے منو مگین کے دے ٹانگ دے ناڑ جڑی سارچ ہویا اوہ سارا فیلم انڈسٹری دے بیچ یا میڈی دے انڈسٹری دے بیچ جا دا ہون دا اور دکھن دے بیچ مل دا بھی جے کوئی ناٹک چال رہیا تھے باروں ہوتا ہسپرینڈ اگر کامتوں واپس ہون دا اوہ آکے درواجہ کھول بیل مار دا دے درواجہ کھول کے بی بی جا کے پھر ٹی وی دے مرے بیٹھین دیا اوہ دا کہن دا کہ میں نو پانی دیو جا پرشادہ سکا ہوتا بی بی گہ رہی ہون دی دیکھو جی نیلو انو کننا سارے نے تانک کیتا ہے تو انو پانی دی پہ یو ایدر دا کمیں بہت کرا بیا لیکن اوہ دا اصل مقصد ہے ہون دا کہ جیڑی تو اڈی مان سکتا ہے اوہ نو کسی نیج کسی جگہ لیانا ہون دا داس نے اس گال دے اتے دو سال کام کیتا کہ منو مگیان کے جڑا اثر کی میں ہون دا جدوں بریک لے ہی اندی ہے ٹی وی دے اتے اس ناٹک دے بیچ اوہ دے واد جنہ برامن واد ہے جدو ٹونے آگا سلسلہ آہ کتاب آئی ہے تسین آہ بک پڑو اوہ تے بوک دے بیچ آہ راشی لکھی ہو یا آہ پڑو او جڑا ناٹک چل رہا ہون دا بی بی دے دماغ دے بیچ اوہ پے جڑا ہون دا فیلم بناؤن دا جا ناٹک بناؤن دا اوہ دا کارن اے ہون دا جدوں بریک لے ہی اندی ہے انہا جانی اموشنل کردتا ہی اندی کہ بی بی جے اگلا حس پینڈ آتا ہون کپڑے دے نو تیار نہیں ہون جتی دے نو تیار نہیں ہون روںٹی دے نو تیار نہیں سو اوہ جیڑی گلد案و تو انو ڈیلیور کرنا چاہ رہا اس برمان واد نو تو اٹھے دماغ دے بے چلے جانا چاہ رہا جڑا کے سب کو زیادہ عصر بی بیان دے ہوندہ میں بی بی آن کو بہلا مہ بہت مانگلم کہ کہ تے اے نہ سمجھو کہ سانو پر میں صرف میڈیا نا جڑیا ہون کر کہ منو بگیا نکا پاکس تو اڑے سامنے سانچا گانا جو نا کہ اے اثر کی میں ہندہ آیا جدوں او چیز تو اڑے دکا لے گے جانی آیا دے بی بی کی کار دیا کار دے بچے دے نمبر کٹ آیا جا کاروبار نہیں چل رہیا تے جیڑا اور ہسپنڈ آیا جے وہ امرت تاریہ جا کسے بھی تنہا ہوجی بنا کار دے بچے چل رہیا ہولی 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 او کہنا شروع کر دن دی آپ ہی دیکھو آہ پانڈر جی آج ہی دس رہے آپنا یار کمبنی چل دا ہے گا دے آپاں کیوں نہ انہوں کشکے دیکھ لئیے جیڑا ہسپنڈ ہندہ کیوں کہ جدوں آرثک طورتے آپاں کا مجور ہندے ہیں کار دے بچے شانتی رکھندے لئے او دے بھی اصر ہونا چل ہو جاندہ ہے جدوں او دے دے اصر ہونا چل ہو جاندہ جدہا بیر جی کثا دے بچ بہت پیاری گھرے ہیں اسی بھی اصی گروہ تو ٹٹے ہوئے ہیں سیبا تو سمنان تو ٹٹے ہوئے ہیں کارو بانا لے جدوں او چیزیں نارسی نہیں چڑے ہندے تھا بیبید آسر ہسپنڈ ہونا شروع ہو جاندہ جدوں او دنوں ایک جانے تینک مینے بعد چھینک مینے بعد وہ بھی سوچ دا تو یار اے بھی کہن دی یا اے بھی مذر بھی ہون میں نو کہن ناپی بچے بھی کہن ناپی چالی یار اکس بچا گئے اپن پانڈر جی کو جائی یا انہیں شہر ساڑھا کاردہ کاروبار چال اپنے بھی میں گل سیر پر انو سمیٹا کہ جیڑا منوم گیا نے کہ او اثر تو انو بھیل مانے رہیں چتر ہاران دے رہیں ناٹکان دے رہیں او انٹرور لینڈ جدو بریک ہندی ہے جرور تُسی سارے جنہیں بیٹھے ہوئے باچ کرے ہوئے اتنا ہندی ہے میں ایتے تھے دو سال کم کیتا کہ کتنا اثر ہندہ ہے او دے تو بات جیڑی چیز تو اڈے تکو پہ جنہ چونے ہیں جنہوں پہلے جامے دے بچے پادشاہ جنہیں انہوں منہ کردے ہیں دس میں جامے دے بچے پادشاہ بڑی سٹرونگلی کہندے ہیں جب بے کہیں بپرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پردیت اسیں اس چیز نو ایک اس میڈیا دے نہ ہی اسیں اپنا لینے ہیں میں اکثر ایک آل کردہ ہوں نا اسیں جے آج پنجاب دے بیچے جا پارت دے بیچے سنس سیبنٹی ایٹ دوں اور جائے دوں تا دیشہ یاد ہویا ساڑھے نال جرائم پیشہ اتبادی وقبادی جو ننے مارے نہ آیا سانو دیتے گئے اسیں یہ کہنے ہیں جی آج بھی کہنے ہیں سانو میڈیا پنجاب دا دکھا نہیں رہا میں سارے بیٹے ہیں ان کو انو پچھنا کیوں دکھائے تو انو اسیں اپنا میڈیا کیوں نہیں کھڑا کیتا ایک انہی محسوس میں کردہ ہم بھی ساڑھے لے شرم دی گا لیا جیڑا بندہ سانو ماردہ انو اسی کہہ رہے ہیں ساڑھی گال نہیں دکھاؤں ہاں اسیں اپنا میڈیا کیوں نہیں پیدا گار دے اور خاص کارکے میں دونوں ہاتھ جوڑ کے کمیٹیاں جتھے بھی میں نے بولڑنا موقع ملدہ آپ نے ایک سپینسرز کٹ آگے میڈیا دے یور دے ہو جو میں آداز آیا تے بیر جی نے کیرتن شروع کیتا ہی نہیں گال کیتی سی منوکھید کاران دی انہاں نے منوکھید کاران دی گال کیتی میں اتھو ایک گھنٹ لہنا چاونا تو رہنا سانجا کرنا چاونا نومے پاشا منوکھید کاران دے سب کو بڑے جڑے منوکھید کاران دی گال نومے جامیندے بچ کیتی سارے بلڑنے گوریاں نے اس چینوں پڑایا جو انہوں نے منوکھید کاران دیا سستامہ بنی ہیں سکھ قوم نے اپنے اس منوکھید کاران دنیا تک نہیں اسی لے کے جا سکے گوڑ دوبارے ہیں دی چار دوباری دے اندر وائی گور جی کا خالصہ وائی گور جی کی فتح ایک کہہ کے اسی ترشادہ شاکر ہاتھ چارکے کارنو چلے جاننے ہیں منوکھید کاران دی گال نومے جامیندے بچ کیتا ہے پہلا بھی کٹی جاننے پا جڑا ٹاپ میں اتھے گل رکھنی چاہنا جڑی ریڈ کروس نہیں گال ہے پائی کے نیا جی تو بڑی ریڈ کروس کری ہے اسی انہوں چار دوباری جی رکھے ہیں تان تان شری گرو گران صاحب جی نوں اسی دو دوبارے ہیں تو باہر نہیں ہونے لے کے گئے آج تک بیر جی دس رہے سکے کہ اسی ایسا ڈوچہ لینگووج دے بیچے اسی ایک بوک کا ٹانسلیٹ کر کے بنا رہے ہیں بہت بڑی ہے گل جن دی دیر اسی اپنا میڈیا نہیں خالصہ جی کھڑا کر دے تو انہوں تو دی گل کسے نے نہیں کرنی یہ گل کنا فرم ہے میڈیا دے ہوتے ساڑھا فوک سونا بہت ضروری ہے اسی اس چیزوں پریکٹیکل روپے بچ کیتا میں تو انہوں وہ ایک جامپل کیونکہ میں ایڈیا تو یہ آ رہے ہیں حالے اس چیزوں کے پریکٹیکل میں تو اڈینا سانجھا کرنا اور پہلی بری میں ایک گل تو اڈینا سانجھی کرنا لگا ہندی دے بچے اسی اٹھ میں ہی نیتوں پروگرام کر رہے ہیں کہ جڑی ساڑی گا لیا دجے ترمہ بچ کتنا جا بھی انہوں نے ہندی دے بچ پانچ دن پروگرام ہوندہ ٹیوزڈے تو لے گے سیٹرڈے تک جدوں پروگراموں کر دے رہے کر دے رہے انہوں نے داس چیف کیسٹ سدیا بام سیف مد پردیش پر حال دے بچ اسی انہوں لائیو روڈکاست بھی کتنا وہ دے نار جڑے سکس کولنے سوٹھ پریسنگ جی ادھو کے میں انہوں دے نار گالبات کیتی کہ سکھان دے بیچے اگر سب کو زیادہ رسار چل جہ سب کو زیادہ اتیاس دی گیری پکڑا ہے بے انہوں دے کافی آتے میں انہوں دے نار گالبات کر دا تھے وہ میرے نار ریڈی ہوگا جہاں نو تے کیونکہ داس چیف کیسٹ سدیا سی میں صرف گار میرا بیشا میڈی ہے دے پر سام میڈی ہے دے اتھے گالا میں تو آٹے سامنے منو مگین کتی گال کیتی سی وہ ہی رکھنا جاؤنا جاؤں ہم اسی اتھے گئے تے اب ایسے ہندہ جنا پھنڈا پہ آیا ہے انڈیا دے بچ وہ دے کر کے جیڑے لوگ کا دی گندی ہو چالی کا حیار رہ گئی بیسے اتھے ڈیٹھے گلاکہ بن دے دا ہمیں ریجمنٹ کیتا ہوا جاؤنا نے میرا بجڑی سبیچ دے ادھوں کے دی سوڑا طریقے دی رکھی ہو اسی سوڑا نمبا دی تے میں تیرہ طریقے دے بارہ دوں کو ہنچ کیسے دے تیرہ دوں میں انہوں نے شہشن آٹینڈ کیتے ہیں اتھے سکھی سروپ دے بیچ صرف پانچ بندے سی چالی ہیار دی گنتی دے بیچ جاؤں پونا نے میں انہوں سٹیج دے رکھے بٹھائی رکھے آتے اندھے مطلب کیوں کیونکہ میری میرا ٹائم جڑا اوہو سوڑا طریقے دا سی اوہ دے بیچ جڑا انہوں نے باڑا دار لیڈریا مسلمان بیران دا وہ بھی اتھے آیا ہویا سی کریچین انہوں نے جڑا ہیڈ ہے وہ بھی اتھے آیا ہویا سی پہ اوہ جڑے میش رام جی رہے ہیں وہ بھی اتھے سکھے کیونکہ انہوں نے تا پروگرام ارینج کیتا سی تین دن پروگرام تو بات جاؤں سوڑا نوہ سی بول دینا سکھا اوہ تو پہلنا دے جڑے دو تین دن سکھے سارے بلا رہے ہیں نوہ میں سنے اوہ دے بیچ کو آلماسٹ پیجاک بندے بول کے گئے دو دنہ دی بیچ جدوں اوہ بول کے گئے تک کسے بھی بندے نے اے جا جڑے سننوالے سکھے انہ دے نار کوئی فوٹو جا کوئی آٹوگراف نہیں لے اسی جڑے میشن نوہ لے گے چلے سی سنسو دو ہیار باران کو اوہ دے بیچے پریکٹیکل کر کے دیکھے جڑا میں دنوں دس رہے ہیں جدوں سوڑا تریگنو پہلا اوہ جڑا چیف گستے بیچے تیت کاٹنک آنا سی اوہ داسنو مہاراج نے کرپا کر کے میں تو سیبا لئی اوہ دے تو بات سکھ پری سنگھ نے بولنا سی جدوں میں دس منٹ بول کے ہٹے آتے سکھ پری سنگھ دی دے اوہ دو کے صاحب جدوں بولے تے اوہ تو بات بریک ہو گئے تے اسی لنچ ٹائم ہو گیا خالصہ جی جدوں اسی اتھوں ترکے سٹالتا کر گئے اور تینک بلاکتا جڑا اوہ پینڈا سیا تے سانو خالصہ جی گروہ دان صاحب دی حاجری جو میں کہہ رہے ہیں دو کنٹے لگ گئے کہ لوکہ نے فٹوان کھچا کے اوٹوگراف لے کے ساڑے نا آ رہا میں گالت آنوں سے انہی رسنی جونا دشمن نے تو آنوں جرائیں پیشہ آتو بادی وقف بادی کی تصیحہ ہویا تو اٹھے کو پیرا ٹو لیا کہ ایسی اپنے آپ نے جسٹیفائی کر سکی ہے کہ ایسی کدہ نہیں ہونے ہیں میڈیا تو اٹھے کو رہے ہو جیس ٹو لیا جیڑا دشمن دستہ آتو بادی یا وقف بادی تسی میڈیا دے ٹو لے نار دس سکتے ہیں خالصہ اہدانہ نہیں ہونتا جیڑا تسی دس سکتے ہیں خالصہ اہدانہ ہونتا جیڑا دس میں پاشا نے ساجیا ہویا ہے وہ تو آٹے کو ٹو لیا میڈیا دا اور وہ اسی پریکٹیکل کر کے دیکھیا چاری ہیار دی گنٹی دے بچ اسی کوئی فلم ایکٹر سے گئے جنہی ساڑے دوں نے آٹوگراف لے جہاں اسی کو بہت بڑے لیڈر سے گئے پر جیڑی سرطے دستار ہے جہاں موتے داڑا اس سکھبندر سنگھن دا نہیں ہے میرے سچے پاس شادہ دتا ہویا ہے میری پریجنٹیشن ہوں سو مان آج دی دیتی ہوئی سی نہ کہ سٹیج دے سکھبندر سنگھ بیٹھا سی خالصے دی جیڑی پریجنٹیشن ہے سب تو بڑا ٹو لیا میڈیا ہے اس خالصہ اہدانہ ہی ہونتا جیڈانہ تسی دس دے ہوں خالصہ اہدانہ ہونتا اس خالصہ جی میڈیا جرور پیدا کرنا پا ہوا پر ایک گال میں بڑی مبھراغ مجھنا تو انہا سان جی کا نہیں چھونا جیڑی کے بہت ڈنجرس سا ساتھ سماج دے بچ اور میں معافی مانگ لما کہ کوئی گال کمیٹی دے پلائی ہوں دییا ادھانہ ہوبے کے اگلی بریقہ وہاں ہوا تھا کہنا بھی یہ آپ بول کے گیا جی تسی ٹائم نہیں دینا کیونکہ میں امریکہ دے بچے دیکھنا میرا ہے جاتی تیاربا ہے اس گال دا میڈیا دی جدوں گال دا ہوندی یا نا تے ساڑیاں کمیٹیاں آڈینس دیکھ دییاں بہ انہوں انہوں دے لسنر رکھنے نے تے انہوں دیکھ دیکھنے نے جدن قوم تے پیڑ پہن دییا ادھان دوسری دیکھ دے ہوں سانوں کوئی بروڈکاست کرے ہونے دو گلہ کتنا ہوں گیا میں نو دسو دو گلہ نہیں ہو سکتی ہیں ایک گال ہونے ہیں جڑی مارجی کر لاؤ اور کمیٹیاں نو اے چاہی دا جیڑیاں بے جیڑا سیڑا میڈیا سکھ قوم دے لے ہاں دا نارا ماردہ تسی یو دی سپورٹ کرو پر انہوں تسی پتہ کی کر دیں ہوں اور کتھا باچ کبیر بیٹھے نے انہوں نے یادہ تیاربا ہے سکھا ہوتا جدوں مایہ دین دی گال ہوندی یادہ تسی کہنے ہوں سدار گرسیبر سنگ جی بہت بہتیار تسی قصرہ کر دیں ہوں بائیگر گریجی کا خالصہ بائیگر جی کی فطے لگے رہوں وہاں سے لگے رہوں میں یہ بھی گلتا ہے نسان جی گناہو بائیگر جی کا خالصہ بائیگر جی کی فطے نا کنڈیجس ٹورتے لے گے جاؤ دکان آئے ہوں بب پچھو جاگے بائیگر جی کا خالصہ تھے تو اڈیئی ہے تو اڈابتھ تو اڈی بھائیدو جی کا کالسہ پچیس سینڈ کے نہیں چالدہ ہوتے چیڑا کم پیسے نہ ہونا اور پیسے نہ ہی ہونا اپنے کسا باتگاں نو سمبو اپنے کیرتنیاں نو سمبو جنہ نو اسی میڈیے دے رہی اگے لے گے جانا آپ ہاں ہول ایکسپینسنج کٹا ہاکے اپنے میڈیے نو نو میں پاشا دی گال کر رہے سکے جے اسی تھلے میں دیکھا لنگر دے پہ جو فوٹوان لگیا ہیں ہمیں کلی کلی بجڑی آ اپنے شیدان دی اور انہوں نے یہ فوٹوان دیکھی ہیں انہوں نے گالا سی لوکان تک کتنا لے گے جانی ہیں تو انہوں تا ٹیروریسٹ بڑایا ہونا دوسری تا ٹیروریسٹ ہوں اسی اپنی سکھی دی پہچان اپنے ٹیروریسٹ دا کلنک میڈیے آڑی آٹوبل بھرت کے اسی جو انہوں تاک پورے آل دا گلوب اسی بھرت کے داستہ گردیاں خالصہ ایدانہ ہندہ میرا خیال ہو گیا ہے باقی جڑے ساٹھے چینل کو پروگرام بروڈکاست ہوندے نے سون سنگھ کانگی صاحب بیٹھے نے جنا دیناڑا جادفا گرب نہ کرے ہو کوئی گیانی بلجی سنگھ جی منگلوان ہوندارا گردبارا سنگھ سبا ڈیوز سبا کردوں تک گربانی اس جگ میں چانلن گیانی سنتوک سنگھ جی سٹاہ لانت کو جڑا پروگرام کاردنے گردبارا شید بابا دیب سنگھ جی شہید میری قومی بیچار لوگ کلے ہے پانچ پروگرام صدا سون سنگھ جی کانگ جڑے کردنے اور میں اس کمیٹی دا بہت نبا دیا جنہاں نے اے ہو جاہے ہیڈ گران تھی بہت سچجے ٹنگنا جڑے کر کے دست دینے اور انہوں اسی میڈیے دے پاکتوں اور گرنانک دے اس پچیار نو لوکان دا کلیان دا ایک نوانا جاہے جتنا کردیں کہ میں آس بھی کرنا کہ تسی بھی ساڈی سپورٹ کروں گے اور تو آڈی آواز نو تو آڈی گل نو اس گروانی نو لائن لکھی ہوئی ہے آبو سکھ ستگور کے پیارے ہوں گابو سچی بانی اے جڑی گابو سچی بانی ہیں انہوں اسی آل دا گلوب لیا سکی ہے اور اسی جڑا پریکٹیکل کیتا انہوں نے جڑے ساڈی نال جناب بندیاں نے فٹوانک چاہیاں پندرہ سو دو ہیار بندیاں نے انہوں نے سانو جڑی گل کے ہی پھر میں سماپتی کرنا بے سانو نیسی پتا کے گروہ گران صاحب دے بیچ اینہ کچھ لکھے ہے کیونکہ سکھ فریسن جی یودو کے نے دو تو کامار آج دے بچوں لائے کے اوڈی بیخیا کیتی انہوں نے سانوے پیر پھار پھار کے ساڈا تانواد کیتا تے اے سارا گھال سا جی میڈی ہے دا کمال ہے تے اپا اس گرنانک دے سنے اے نو گردوارے دے بیچ قیدنا کریے اے نو اپا آل دا گلوب لے کے چلیے انہوں نے کشی میں ترنا سانجا کانا چونہ سی جس طرح بیبیاں کار دے بیچیا داڑ چوگدیاں ہن دیا جڑے کانکر ہن دے ہو چکچا کے بار سڑ دیا تے چنگے جڑے داڑ دے دانے ہن دے ہو رکھ لین دیا داس دی جے کو گال توانو چنگی لگے جرور رکھ لے ہو جڑے کانکر یا جروبار سڑ دے ہو سارے اکھو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح اے سن بیسک بندر سنگ جی جنا نے اپنے جندگی دے تجاربے سارنطان آل سانجے کیتے ہن جمع بیر جی نے میڈیے دی گال کیتی اس وچ دو رامہ کوئی نہیں کہ میڈیے دی لوڑ ہے پر کئی بار جدوں گال بے بشباسی دی ہو جاوے او دوں دبیدہ خری ہو جان دی ہے ایتھے جور بچ پہلا بھی کئی میڈی آئے ہن اسی قطر کردے ہن انہ دی کہ انہ نے بہت بدیا پرالا کیتا اسی جنہ بھی سجوگ ہو سکے جرور کرانگے کیونکہ جمع انگلینڈ بچ کئی میڈیے چلے پانتھ نے پبا پار ہوگے انہ دی ہیلپ کیتی لیکن اینڈ تے جا کے انہ نے انہ نو اپنی نجی پروپٹی بنایا پانتھ دی گال ایک پاسے رہ گئی اس کر کے کئی باری ہو جاندہ ہے اسی مافی مانگ دے ہاں پائی صاحب ہونا تو انہ نو ساڈا کہندہ نہیں ہے کوئی بھی اسی اوس دی گال کر دیا ہاں اسی کوشش کرانگے انہ دی ہیلپ کرن دی دوسری گال جڑی پائی صاحب جی ہونی فتے دی گال کر دیا فتے دا گرو پادشاہ دی ہے او دی تو بیسے کوئی قیمت ہے ہی نہیں ایک گال جرور ہے کہ جدوں اسی کتے جانا ہے ساڈے پرچارک جانٹا دی جانکہ اتنی ہن اوہو انہ نو رجگار انہ نو گجران لی انہ نو مبایا دی بھی جرورت ہے کلی فتے نا نہیں باقی اگر جارہ ہوندہ لیکن فتے جڑی ہے او گرو پادشاہ دی ہے میں ہن بینتی کروں گا گرو کاردے پردان پائی انو سنگ جی ہونانوں کہ او دو میٹ باستے آنکر سانگتانہ اپنے بچار سانجے کانگے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے تان تان گرو گراند صاحباندی نگی گودہ نگماندری گرو روپ گرو پیاری ساتھ سنگ جیو فتے نال سانج کرو واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے گرو پیاری ساتھ سنگ جی آج نوے پادشاہ سیری گرو تیت بہادر صاحب جی تے نال ہور شید سنگ جنہ دا آج شیدی دے ہڑا ہے اسی شیدانوں لاکھ لاکھ پرنام کردے ہیں تے شردہ دے فول پیٹ کردے ہیں آج دے اس شیدی دے ہڑے تے کیونکہ داس تو پہلا کتھا باج کبیر نے سارا تیاس چنگی طرح کھول کے دسیاونا دی جیونی تے شیدان دے بارے ساری گالبات تے انہیں نے چاندنا پایا ہے تے اس کر کے داس ہور لمبا سما نال لندہ ہویا داس ایک دو بینتیاں ساتھ سنگ دے سن مکھ جرور رکھنا چوندہ ہے وہے نے کچھ جے کمیٹی دے بارے کئی وعد بیواد کئی گلان ایسے میں لے چال رہی ہیں نے سو کمیٹی دے بابت داست بہت دیر پہلا میں ایک سالتوں ڈیڑھ سالتوں شے مینے پہلا میں داست باری باری ساتھ سنگ دے نال سانچ کردہ آ رہا ہے کہ ویرو مل بیٹھ کے حل کر لو کوئی نہ کوئی کیونکہ کمیٹی جے کہو کہ پردان کرلا کمیٹی بنا دے تے میرے واسدہ بھی روگ نہیں ہے گا تو اٹھا سنجوگ جڑا ہے وہ بہت ضروری ہے گا ہے اس کے لئے ایسی بہت میٹنگاں کر چکے ہیں میٹنگاں کر کر کے سامنال اسی یہ کہنے ہیں کہ اسی آکھ گئے ہیں اسے لئے میٹنگاں کر کر کے تے اوستوں بعد کچھ نوجوان ویر جنہاں نے مطلب دیکھا ہے کہ کمیٹی دا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہیا کیونکہ بندے ساڑھے تقرار ان ایک بات جاندے نے کہ جیڑے اسی تقراراں نوں لے کے اسی ایک میٹنگ دے وچ بینے ہیں تے اسی ایک دجے نوں ایک گالنوں اسی پانچ پانچ بندے کھڑے ہو کے کر دے ہیں اتھے ساڑھے تقرار کھڑے ہو جاندے نے تقراراں دے وچ کی کیونکہ سینٹ شیلتا کسے ویر دے وچ نہیں ہے گی کوئی بھی اینا دماغ دے نال اپنے نالیں سوچنوں تیار نہیں ایک نے کہی تے دوجہ من کے وہی چوپ ہو جائے کوئی بھی ویر برابری کرنتوں یا چوپ ہونتوں کوئی بھی ویر گریج نہیں کردہ کیونکہ جنیاں ساڑھیاں میٹنگاں ہو یعنے او دے وچ ایدائیں کوئی ویر دس منٹ بے کے اٹھ جاندہ ہے کوئی پندرہ منٹ بے کے اٹھ جاندہ ہے کوئی ادھا کھنٹا کوئی آدھا چشاڑ کے طور جاندہ ہے گا اس طرح ویروں کسے چیز دا حال نہیں نکل دا تے چلو اے نوجوان ویر جنہاں نے کوشش کر رہے ہیں اس ویلے منڈے ساڑھے چلو اپنے منڈے نے تے انہاں نے سوچا ہے کہ کسے پاس ایک میٹی دی گال نہیں لگ رہی اب ککا ہر پریس ساڑھے کوئل ہی بیٹھا ہے میرے لگے یہ اس ویلے انہاں نے ہور نوجوان ویرہ نو نال لے کے داس نال گال کی تی ہور بھی داس نے ویرہ اپنے نال بھی گال کی تی کمیٹی نال بھی سنجی گال کی تی کہ ٹھیک ہے کہ اے ویر اپنے طور تے کچھ نہ کچھ اپنے ودیہ سجا اگے لیونا چوندے نے میٹنگاں میں چھ بیٹھ کے جا کوئی ودیہ حال نکل جاوے تے بڑی خوشی دی گال ہے داس نے اپنے والوں کل بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جیڑی کسی دو ہفتے پہلا آنونس کیتی سی تے او دیوچ ویٹار چندرہ کر کے ویرہ نے اے فیصلہ لیا ہے کہ آج دی ایڈی میٹنگ ہے تھوڑے سنگھ ہور کاٹ آئے نے اے دو ہفتے میٹنگ کمیٹی دی ہے جو والگریمی بنانتے ہیں سبند ویچ میٹنگ صدی سی کہ اے میٹنگ دو ہفتے ہور اگے پا دیتی گئی ہے تے جیدے وچ سارا وچار وٹندرہ کر کے داس نے اپنے والوں اینا ویرانوں جنہیں نوجوان ویرنے اے ساڑے جنہیں منڈے نے کیونکہ پتہ نہیں جا کے اینا دلچہ ہے گا کہ جیڑے بجرگ نے جہاں تے ایک میٹیاں تے کابج ہو کے بیٹھے نے جہاں اینا کلو کوئی کم پربند جڑا ہے اینا کلو سنبیاں نہیں جا رہا اے پتہ نہیں کی گئی ہے اے دلچہ کی کمی ہے یا کوئی کمیاں پیش ہی ہیں اے دلچہ میں نو بھی کوئی سمجھ نہیں تے اینا منڈے نے داس نے کل ہنسلا دوایا ہے کہ تُسی کمیٹی بنونا چاہوں دے ہو کمیٹی بناؤ داس تو آڈینال کوئی بھی پروٹوکال پاؤگے داس تو آڈینال موڈے نال موڈا جوڑ کے کمیٹی دی ریجسٹریشن واسطے اگے ہوئے گا سب تو تے اوستے سبند ویچ آج کالے ہی فیصلہ ہویا ہے کہ ایک میٹنگ رکھی گئی ہے جو کہ میتی داس ہون پڑھ کے سنوندہ ہے جو کہ آج میتی شبی گیا رہا ہے یعنی کہ کال شنیوار دن شنیوار نو پندر کمیٹی تے اور میمبر سابان تے نو جوان بیران دی سانجی میٹنگ ہوئی جس ویچ والگرینگ میں بناؤن واسطے وچار پتندرہ کیتا گیا فیصلہ کیتا گیا ہے کہ داس بارہ ویسو سولان دن شنیوار نو اگلی میٹنگ رکھی گئی ہے سارے میمبران نو ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ سمیں صرف پہنچ کے تانوادی بناو جو کہ میٹنگ دا سمیں او دپیر ایک وجہ ہے اے فیصلہ آج سٹیج تو اس کر کے پڑھ کے سنایا گیا کہ تھلے وی نوٹس بورٹ تے بھی ایک بورٹ کال دا لگا دیتا گیا ہے کہ کوئی وی ویر تراج نہ کرے کیونکہ میرا ایک خیال ہے کہ اسی ایس والگریمی انتو بات جڑا اگلا پرسیس ہے اسی نال ہی شروع کر دیئے کیونکہ اسی بھی ہون بہت زیادہ ہم بے ہی پہنے ہیں صاحب نال تے کیونکہ سانو منڈے بھی باری باری پوچھتے نہیں کہ تسی کج نہیں کر رہے تسی کج نہیں کر رہے پر میں تے ہونے ہی کہہ سکتا کہ جڑے ہون اسی کج نہیں کر رہے تے سانو یہ ہی کہہ سکتے نہیں کہ پرانے چلے کارتوس نے تے نوے منڈے آن اگیاں آگیاں ودیہ کمیٹیاں چھ تے او کوئی چنگا کام کرن تے چلو میں انہوں کیا کہ دیکھ لو میں تو اڈے نالا میرے جو ہوروی ویر چل رہے ہیں کمیٹی جو وہ بھی تو اڈا ساف دین گے سارے اسی سارے تو اڈے نالا جے تسی کوشش ہون دیتے کر لو تے ویرو ایس میٹنگ دے پہ جرور پہنچو جو کہ اے والگریمی براؤن واستے میٹنگ ہے دو ویر اسی لینے نے مطلب کی جیڑے کے والدہ پورا کام ہے گا انہوں نے پہلے چاڑن گے تے انہا شبتان دا لڑی ایک ویر بہر اپنے ہارپریسنگ میرے کول بیٹھا ہے انہا نے اگلی میٹنگ رکھی ہے انہا نے اگلے آتوار ایک میٹنگ رکھی ہے گردوارا صاحب اچھ نوجوانہ دی نہیں نوجوانہ دی واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتے ہارپریسنگ دے چار سنو دے اسی آج بیبیاں پہ نا دی میٹنگ میٹنگ جہاں بیچار انہا دی بیچار سنو باستے بیٹھے سگے سماسی دوک ہیں تیدہ دیتا سگا پر حالات اے بنے ہیں پر ایک جا دو میٹنگ آنے ناڑ ہو رکھنیاں پہنیاں پرابلمس بہت نہیں تے اسی دو تین مونڈے کوشش کر رہے ہیں پر کتنا کتے جا کے سنگیدہ جڑایا او ایک کا بنوان دی او دے بیچار اسی تین جانے کچھ نہیں کر سا دے جتو اٹھا ساریاں دا سہ جوگ نا ہویا سنو پہلنا پرابلمس دیکھنیاں پہنیاں پہنیاں پہ کتے آکے کیڑی کیڑی پرابلم کھڑیا او دے باستے سنو اگلے ایتوار داستو بارہ بجے دے بیچ بیچ اور پہنیاں پہل باڑے سامنے دے بچے کچھ گلتیاں جڑیاں جانے ہیں انجانے جڑیاں ایسے لے ہو گئی آیا انہوں نے کٹایا جا بے بس انہی بھی انتی ہے جی اگلے ایت بار داس بج تو لاکھے بارہ بجے دے بچے سمچی میٹنگ ہے جی سارے دی ساری سانگ دی مٹے جیڑا مردی آ سکتا ہے پر اسی کوشش کی جیڑے جیڑے ہون تاک میمبر نہیں پہنچ سکے آج جیڑا بیبیاں دی سکے پچھلے آفتے جو نوجوان نا دی سکی باکیاں نو اسی ان کھلا سدہ دنیا تسی آکے اپنی پراؤلما سانو دسو تاکے اسی ہوڑی ہوڑی ہوڈا سلویشن لبن دی کوشش کریا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی آج تان ساتھ گرو گرو تیک بہدس ہے مہراج پائی متی دہ جی پائی ستی دہ جی پائی دیالا جی انہ دے شہیدی دہاڑے نو منا رہے ہیں سکھی سکھیا گرو ویچار جو گرو دا سکھ ہے اور بچپن تو لے کے اخیر تاک ساری عمر جڑا ہے سنگت دے ویچا کے اتے گرو بانی دے ویچوں اتے آسے پاسیوں جتھوں وی گون میں اوڈے ہان انہ دے سکھیا جڑی ہے پرابت کردہ ہے پائی متی دہ جی ستی دہ جی پائی دے آلہ جی گرو دے سانمکھ شہیدی پرابت کے تے چاہے انہ دے جو پالیا گیا آرینال چیریا گیا چاہے رون دے ویچ بان کے ساڑیا گیا یہ سمرن دے برکت سی سمرن تو پاو ہے گرو دی جاد گرو دا وشواش گرو دا پروسہ جو ڈکے گرو ارجنس ہے مہاراج کے اندے پرابت کا سمرن ساوٹے اوچھا ہر ایک سیخ دے ہردے دے ویچے جاد ہونی چاہیدی ہے گرو تیک بھادس ہے مہاراج کے اندے ہر کے نام بینا دکھ پاو ہے پگت بینا سینسا نہیں چوک ہے گروہ ہے پید بتاوے نام بینا دکھ پاو ہے ہر کے نام بینا دکھ پاو ہے ہر کے نام بینا دکھ پاو ہے نام بینا دکھ پاو ہے ہر کے نام بینا دکھ پاو ہے نام بینا دکھ پاو ہے ہر کے نام بینا دکھ پاو ہے نام بینا دکھ پاو ہے ہر کے نام بینا دکھ پاو ہے موسیقی موسیقی پگت بینا سینسا نہیں چوک ہے گروہ ہے پید بتاو ہے نام بینا دکھ پاو ہے ہر کے نام بینا دکھ پاو ہے ہر کے نام بینا دکھ پاو ہے موسیقی کہاں پیو تیرات برت کیے رام شرن نہیں آوے موسیقی کہاں پیو تیرات برت کیے رام شرن نہیں آوے موسیقی 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 جوگ جگنے پھلتے مانو جو پرابجاس بسراؤے نام بینہ دکھ پاوے ہاری کے نام بینہ دکھ پاوے ہاری کے نام بینہ دکھ پاوے مان مو دونوں کو پرہرے گو بیند کے گنگاوے مان مو دونوں کو پرہرے گو بیند کے گنگاوے کہو نان کلے ہے بھیدے کو پرانی جیون مکتک ہاوے کہو نان کلے ہے بھیدے کو پرانی جیون مکتک ہاوے نام بینہ دکھ پاوے ہار کے نام بینہ دکھ پاوے نام بینہ دکھ پاوے ہار کے نام بینہ دکھ پاوے نام بینہ دکھ پاوے ہاری کے نام بینہ دکھ پاوے ہاری کے نام بینہ دکھ پاوے گرو تیک بہادر سے مہاراج دی جو شہیدی سوائے مانتا دے جیون نو جیون واستے ہوئی ہے جتھے گرو نانک سہ مہاراج نے جدو جنیو دی کٹنا واپری ہے گرو نانک سہ مہاراج نے او سمیں انہاں منکہ یدکاراندھی گال کی تھی کیونکہ جنیو دے وچووڑیاں ساں تے ایک یا جندہ سی کہ جنوں شودر کے یا جندہ ہے تے جنیو جڑا نہیں پین سکدا پاو کے ترمنوں تارن نہیں کر سکدا گرو نانک سہ مہاراج نے بھی ہی گال کی تھی؟ تے گرو ارجنس ہے مہاراج نے ان ادکاراندھی خاطر جڑا ہے اپنا بلدان دیتا گرو پیاری ساتھ سنگا جی آپ دینال ایک بینتی کرنی ہے کہ پچھلے سمیتوں داس جدندہ بھی تھے ڈیوٹی کار رہا ہے تقریباً ساڑھے چار پونے پانچ سالوں چلے ہن ساریاں سنگتہ نے بہت پیار دیتا کمیٹیلوں حالد والے ہن سارے ہنے چنگا جڑا ہے بہت ستکار دیتا تے سیوا کر دیاں کئی وار جڑیاں ہن گلتیاں انسان دیکلوں کئی وار ہو جاندیاں ہن او نانوی تو ہی جڑا ہے کدھی نہیں چتاریا پچھلے کافی سمیتوں جو کج حالات بنے ہوئے ہن تقریباً پندرہ ستمبر دے لاغ گے جدوں سانوں ایک کنڈی گنوی جڑا سی پیجا گیا سی پائیمریک سنگھ جیو نانو تے منو اس توں بادہ او دے ویچ تقریباً کتی کتوبر دا تی کتوبر دا جڑا ٹائم دیتا گیا سی کج کٹنا یہ جہی واپر گی جڑی کے نئی سی واپر نیچائی دی پائیمریک سنگھ جی دے بیٹے دے نال اس کٹنا تو بعد جو ویچ موڈ آیا میں بھی جڑا ہے کچھ کر دے حالات سانوں اتھوں دے او دے کر کے جڑا سی ٹائم لیا سی کمیٹی علین کولوں اس دن سارے بیٹے سان سما منگیا سی کہ کچھ سما جڑا دیتا جاوے پر پھر جو حالات بندے جا رہے ہن کیونکہ نہ تا میں آج تک کسے تڑے بندی دے وچ پی آہاں تے نہ ہی میرا اگاں کوئی جڑا اجیہا پروگرام ہے اس کر کے جتنی بھی سیوا ہوئی ہے سارے انہیں آپ نے بہت پیار دیتا ہے تے ہون داس جو ہے تین ونبر تاک جو ہے ایتھے آپ جی دے پاس سیوا کرے گا تین ونبر توں جڑا ہے داس آپ جی دے کلوں بدائی کی لینی چوندہ ہے تے جے کر اگاں اتنی دے تک کسے گرنٹی سنگ دا جا جو بھی ہے امت جام نہ ہوئے تا دسمبر دا مہینہ جڑا ہے داس فرید تور دے اتے جڑی ہے سیوا جڑی کرنی چوندہ ہے اس نے سیوا بنوان کرنی جی آپ سنگتاں والوں کوئی شکیت نہیں ہے سارے انہیں بہت پیار دیتا ہے کمیٹی والے انہیں سارے انہیں سنگتاں نے پرحلاتان مخرک دیاں ہویاں میں جڑا ہے سیوا تو جڑا ہے فارغوں نے چوندہ ہاں جی فتح دیسان کرنی واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتح